السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام سلامتی کا ایک مذہب ہے اس انسانیت میں پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بہت مذاہب آئے انبیاء کرام لائے یہ واحد مذہب ہے جس کے اندر عبادات بھی ہیں احکام بھی ہیں حقوق بھی ہیں اور مکمل شریعت بھی ہیں پہلے مذاہب میں کچھ کام انبیاء کرتے تھے امت نہیں کرتی تھے یہ نمازیں صرف نبی پڑھ سکتے تھے یا یہ کام یہ یہ نیکی صرف نبی کے ذمہ ہوتا تھا جیسے نیکی کی طرف بلانا صرف نبی کے ذمہ تھا امتی کے ذمہ نہیں تھا اس امت کو اللہ جللہ شانہوں نے میرے آقا مدینے والے کی برکت سے اور ان کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کو اللہ جللہ شانہوں نے یہ احزاز اور اکرام بکشہ ہے اس امت کو ساری نبیوں کے جتنے بھی عبادات تھیں وہ ساری کٹھی کر کے دے دیں اور جتنے فرشتوں کی عبادات ہیں وہ ساری اللہ نے کٹھی کر کے دے دیں کوئی فرشتہ ایسا ہے جب سے اللہ کی عمر سے پیدا ہوا ہے اس لخ سے لے کر اب تک وہ قیام میں ہے اور قیامت کی آخری شام تک وہ قیام ہی میں رہے گا اس فرشتے ایسے ہیں رکو میں ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس کے خاص ذکر میں ہیں جو اس نے قریم نے دیا ہے وہ جانے اس کا علم جانے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس کی خاص عبادت میں ہیں وہ اس کی عبادت ہے اس کو خبر ہے اللہ پاک نے فرشتوں کی جواست سے رکو لیا کہیں سے قیام لیا کہیں سے سجدہ لیا اور پھر ذکر لیا اور تسبیحات میں ساری جمع کر کے ہمیں نماز کی شکل میں عطا کرنا آج تک جو عبادت ہمیں ملی ہے ابھی ہمیں نماز مغرب پڑھی ہے یہ عبادت اور ساری امت کسی امت کو نہیں ملی تھی جو ہمیں ملی ہے اور بین اسلام حساس مذہب ہے احساس کا مذہب ہے یہ حسی کا مذہب نہیں ہے احساس کا مذہب ہے حتی کہ جانوروں کے ساتھ بھی احساس جانوروں کے علاوہ درندوں کے ساتھ بھی احساس جینے پھارنے والے اور انسان کو کہ دشمن دسنے والے سام ہے یا بچھو اس کے ساتھ بھی احساس دو دن میں دروب مل میں تھا تو چوہے پکڑ کے جا رہے تھے تو مجھے سامنے ایک بندہ کھڑا تھا کہنے لگا پانی کا گڑھا ہے اس میں پھینک دوں لیکن نہ دوبکیاں لے لے کے مریں گے سسکا سسکا کے مارے اسلام یہ بزن نہیں اس کو ایک ضرب سے مارو مرو چوہے کو ایسی ضرب سے مارو فوراں مر جائے پانی کے گڑھے میں ڈالو گے تو مجھے سسکیں گے پھر مریں گے حجائر بن یوسف قاتل تھا لیکن صفاق تھا مارتا نہیں تھا سسکا کے مارتا تھا کسی نے پوچھا کری پسندیدہ ادا کہا بندے کو سسکا کے مارو پھر مجھے مزا آتے ہیں اسلام احساس کا مزا ہے جائے وہ احساس درندہ ہو جائے مر ہو خون خار ہو اس کی مزاج میں احساس ہے اس کی طبیعت میں احساس ہے اور جس کے اندر احساس ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے اور جس کے اندر احساس نہیں ہوتا کچھ نہیں پہچان سکتا حالت شراب میں انسان احساس سے چلا جاتا ہے جس نے فرمایا ایسے بندے کو وہ نماز سے کریم نہ آئے جس وقت وہ نشہ کی حالت میں اسے احساس ہی نہیں ہے رب ہے کون اس کے سامنے میری ادائیں کیا ہوں گی سجدہ رکوع قیام اس کے سامنے کھرے ہونے کی کیا بندگی کا مزاج کیا ہوگا وہ تو اپنے احساس ہی نہیں ہے اپنے احساس سے بالتن ہے ہر انسان ہے اپنے دل کو پڑھا کریں ہماری طبیعت میں دوسری انسانیت کے بھی کتنا احساس ہے وہ انسانیت یہودی کے نام پہ ہے سکھ کے نام پہ ہے ہندو کے نام پہ ہے یہ مسلمانوں کے مختلف درہوں اور حرقوں کے نام پہ ہے انسانیت کے نام پہ ہم سارے بہن بھائی ہیں باپ ایک ہے آدم اما ایک ہے ہوا ایک انسانی بھائی ہے ایک ایمانی بھائی ہے ساری دنیا کے غیر مسلم انسانی بھائی ہیں اور ساری دنیا کے مسلمان ایمانی بھائی ہیں اپنے دل کو پڑھیں جن میں کیا ہے کتنا احساس ہے ہم کتنا احساس اور تحفیت کے ساتھ ہمیں بڑھ گئے ہیں ایک ہے میری دنیا میرا مال میرا بیٹا میری بیٹی میری بیوی میرا گھر میری ترکی اور ایک یہ ہے نہیں لوگوں کے لئے سلام نے عجیب بات بتایا اس وقت پاکستان میں ان کا کاروبار کی جو موجودہ شکل ہے وہ ٹاپ پہ مجھے گل لگے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہماری دکان چھوٹی سی ہوتی تھی ایک آئٹم ہوتا تھا اسی کو میں دیس پر رہتا تھا اور کہتا تھا ہمارے پاس میں کوئی گاہ کائے گا اور پاک کہا کہ اللہ کے لئے شاہدوں نے اب یہ عالم کر دیا کہ پاک ختم ہی نہیں ہوتا اور روزانہ لاکھ ورمہ کی سید ہیں لیکن ایک میں کرتا تھا میں اپنی دکان کے باہر بیٹھا ہوتا تھا تو میرے بزنس جتنا جو میرا بزنس ہے جو میرا تجارت ہے اس تجارت کو کرنے والے اور جتنی بھی تھے میں سب کے لئے دعائیں مان کر رہتا تھا کہ اللہ انہیں دیں اللہ مجھے بھی دیں اللہ انہیں دیں میں سب کے لئے دعائیں مان کر رہتا تھا وہ سب کے لئے دعائیں کرتے رہتا تھا اور وہ سب کے لئے دعائیں کرتے کرتے آج میں ٹاپ پہ ہوں اس لقت ایک دو بندے ایسے تھے جو ہمارے سبجیکٹ میں ہماری پیشے میں بہت اوپر تھے آج میں سب سے اوپر ہوں اور باقی تھوڑا سا کام ہے ان کا لیکن میں سب سے ٹاپ پہ ہوں میں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی پیچھے وہ دعائیں ہیں جو میں وہ سلسل کرتا تھا کہ اللہ ان کو بھی دے میں تو اب میری کان شاید مجھے وہ سائل نہیں ملتے جنہیں ہم پرکیر کہتے ہیں تو میری کان پرس رہے ہیں اس لفظ کو سنتے ہو سب کی خیر سب کا بھلا میرے کان تو نہیں سنتے ہو یا میں نے گلیوں میں پھر نہ چھوڑ دیا مجھے رکشے کے پیشے میں لکھوا لفظ بہت اچھا لگتا ہے اچھا کوئی گل نہیں اس لفظ میں امن ہے تو لنگ جا ساڑی خیر ہے اس لفظ میں امن ہے ایک لکھا میں کہ ہارن دو راستہ لو یہ لفظ نہیں ہے ہارن دو راستہ لو تو ہارن سے میری راستہ دے دے احساس ہے کہ زندگیوں میں زندگی میں احساس ہے اور ہم بے حصی کی موت نہ مریں احساس کی موت مریں انسانیت کا احساس کرنے والا نشو کے لئے بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے انسانیت کا انساس کرنے والا جانبوں کا احساس کرنے والا نشو کے لئے بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے میں ایک خاندار تھے صحید علمدار حسین شاشیہ تھے بڑی اچھے انسان تھے وہ انارکلی تھانے میں ایسے چھوڑتے ریٹائب ہو گئے یوسف فلودے والا ہے لاہور میں انارکلی کے ساتھ تو وہ کیونکہ وہاں کا ایسے چھوڑتا تو فلودہ کا سیستہ چلتا چلاتا ہوگا یقینی کہنے لگا کہ میں نے ایک گفہ مفوت ہو گئے موسوح یوسف صاحب تو ان سے پوچھا جہان تو سارا ہے فلودہ تو سب کہیں آپ کا فلودے میں کوئی خاصل خاص چیز ہوتی ہے کہنے گا نہیں وہی کچھ ہے مخلوقی خدا پاگل ہو کے آپ کے پاس وہاں آتے فلودہ لیتی ہے اس عمل کی وجہ سے رب نے مجرس میں برکت دی ہوئی ہے میں صبح اٹھتا ہوں شکر چاول یہ لے کے سیلہ بنا لیتا ہوں راوی کے کنارے چلتا ہوں واک بھی کرتا ہوں اور جہاں جہاں چونٹیوں کے پیڑوں مکوروں کے دل ہوتے ہیں میں وہاں ان کو ڈالتا جاتا ہوں ڈالتا جاتا ہوں ڈالتا جاتا ہوں احساس میں رات کا وقت تھا مجھے یاد تقریباً گیارہ بجے کے بعد کا وقت تھا پرونے سیاسی آدمی ہیں بڑی عمر کے ہیں اب تو بچھتر سے اوپر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں جوان ہوں کوئی انہیں بڑھا کے تو نراز ہو جاتے ہیں مصنوعی نراز ہوتے ہیں کہیں میں اٹھارہ بیس سال کا ہوں حکیم تاریخ میری مشہوق ہے وہ کہیں میں تاریخ میری مشہوق کتھ ہیں میں ان کے پاس بیٹھا تھا اگر میں نے انہیں اتیار کر لیا کہ دیکھیں میری ساتھ سہرہ میں چلنا ہے بوتل ساتھ ہوگی کوئی مسئلہ نہیں وہ میری گاڑی میں ہوگی آپ پی لیجئے گا میری ساتھ چلنا ہے کہیں تو نمازیں پڑھوائے گا میں کہیں دل آپ لیٹے رہنا سوئے رہنا نمازیں ہم پڑھیں گے اب ہمیں دیکھ کرنا کر ایک کم سوکھائے رات کو تہجد میں کہا دلکل نہیں فرض ہی نہیں ان سے میں نے بہت اچھا دوستی لگائی ابھی بھی اس میں ان کا فون آرہا تھا میں کہا کونے گھنٹے کا فون ہوگا تو بعد میں سنوں گا یہ تیک ہے جیسی نشیبت ہے کہ پھر جب تک ختم نہ ہو چین نہیں آتا ان سے بیٹھتا ہوں باتیں کرتا ہوں تھوڑی کرتا تھوڑی ان سنتا جاتا ہوں دنیا جہان کی ساری سناتے ہیں اپنی شاشی دنیا کی باتیں یہ میری گورنر ہوس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا یہ تصویر ہے اس دور میں جب کھر گورنر ہوتا تھا پھر کھر وزیر اللہ ہوتا تھا یہ بھٹو ساتھ کے ساتھ ہے یہ ٹکے کھان کے ساتھ ہے یہ فلان کے ساتھ اوہ کرتے رہا ہے اوہ کرتے رہا ہے میں ان سے اٹھا آرہ تھا تو تھڑے پہ دیکھا چاچا بھورل جو ہے وہ سویا ہوا تھا اوہو میں نے کہا میں ساتھ ایک اور صاحب پہ وہ گلی ایسی تھی پرانی بزار تھی بلکل ویران بن پڑی تھی ایک کوئی آدمی آ جا رہا تھا گرمی بہت سخت تھی اور گرمی میں نالی اور گتر یہ ابلتے ہیں نسیل بہت آتی ہے سرجوں میں تھوڑی آتی ہے ان میں ابال ہوتا ہے پرانے شہر کی وہ نالی تھی اس کے اوپر تھڑا تھا لکڑی کا اس پہ وہ سوئے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے شاپر تھے وہ اپنی شلوار کے اندر دار رہے ہیں بچائی چھوٹے کر رہے ہو پہ پشاپ نہیں ٹھہرتا پھر شاپر بھر جاتا ہے پھر اس کو نکال کے نیچے پھینک دیتا ہوں پھر اور بھر جاتا ہے پھر اس طرح کرتا ہوں پشاپ رکھتا نہیں ہے پھر اس طرح گر بیٹھا رہا پھر میں سے کہنے گا جب پیسے دیں میں نے ایک نوٹ دیا بڑا سارا پانچ سو کا پھر کہنے گا اور دے پھر اور دیا پھر اور دیا پھر اور دیا پھر ایسے دیا تو پھر ان سے میں نے باتیں سنتا رہا سنتا رہا کرتا رہا اس بندی کی چہرے پہ عجیب نوٹ تھا عجیب روحانیت تھے عجیب روحانیت تھے بہت کڑھا آدمی بہت کڑھا جو کر اس میں پہنے ہوئے اور پرانے اور ایک پرانا بورا لیا ہوا ہر مرگی والے کے پاس جاتا مرگی کی سیریان گوشت چیزیں اپنے تھیلے میں ڈالتا اور پھر اس کا ایک مخصوص راستہ تھا وہاں سے چلتا تھا ایک دنہ ان کے ساتھ چلا بلیاں ہر چوک پہ انتظار میں بیٹھے ہوئی تھے کتے بلیاں انتظار میں بیٹھے ہوئی تھے وہ ایک مخصوص آواز نکالتا تھا اور بلی کوئی در سے چھنانگ مارکے آرہی کوئی در سے آرہی کوئی در سے آرہی کوئی در سے آرہی ان کو وہ حدیعہ ڈالتا وہ ان کا حسطہ ڈالتا جو ریسک اور مقصوم رب نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی پھر آگے چلتا پھر آگے چلتا پھر آگے چلتا اس کی ایک احساس تھا یہ بوک ہے میں نے ان کو کھانا کلانا اور اس کی موت ہوئی وہ فوت ہو گیا لیکن اس کی موت عجیب ہوئی میں نے ایک صاحب کو کہا کہ اس کے لئے عمل کرو بعد ازوی سال جو صورت الحاق و متقاصل والا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نفل پڑھو اس نے پڑھا تو کہنے لگا کہ وہ تجھے وہ حکیم تاریخ نے کہا ہے نا کہ مجھ سے ملاقات کو اسے کو پھر پیسے پڑے ہوئے آکے مجھ سے لے جاؤ اللہ نے مجھے اتنے دے دی ہیں اتنے دے دی ہیں اب وہ میری کسی کام کی نہیں کیونکہ وہاں کرنسی تبدیل ہو جاتی ہے نا وہاں تو یہ کرنسی چلتی ہی نہیں اللہ نے مجھے اتنے دی ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں اور اسے کہنا آنے لے دیر نہ کرنا جلدی آنا میں بھی رہے انتظار کرنا ہوں ہمارے والے صورہ مطلع نے فرماتا تھے کہ ہندووں کے دور میں ایک ہندو تھا کہ وہ لوگوں سے نا قوے پکڑ کے لے جاتے تھے وہ پیسے دے کے قوے شوال لیتا تھا اور لوگ دانیس کا قوہ پکڑتے تھے کیڑیاں پکڑتے تھے پرمتے پکڑتے تھے اور ان کو پیسے دیکھے شروعا دیا تو میں کہتا تھا کہ ان کو عذاب چھو ان کو کھلاو پھلاو ہندو اس کے اندر ایک احساس تھا جب اس کو چطہ پر ڈالا وہ نہ جل سکا جیسے ان پناہ مانی دی مجھ سے چطہ کیا پناہ مانی دی مجھ سے چطہ کیا اس کو نہ جل سکی چطہ آخر گار مسلمان آئے اور ان کے حوالے کیا انہوں نے جنادہ پڑا کفن دیا وہ حیران معززین کتھے ہوئے کیا نیکی ہے سب نے متفقہ ایک بات کہی کہ اس کے اندر ایک نیکی تھی یہ بے زبانوں کی دعائیں لیتا تھا لوگ کیت کرتے تھے ان کو پکڑ کے چھڑوا دیتا تھا اس لی کرتا تھا اور میرے ایک وجدان ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کسی بے زبان میں دعا کی ہوگی مولا مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب کرتا ہے جیسے وہ ایک نسرانی کا واقعہ آتا ہے کہ رمضان کے آئیام میں بیٹا کھا پی رہا تھا کھلے آؤ اور وہ کہنے لگا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے عدب کر قدر کر عدب کر قدر کر مسلمانوں کا رمضان ہے بس یہ بات کہتے رہتا تھا برنے کے بعد کسی نے پوچھا جنت کی سیاریں کر رہا کہ پوچھا بابا جی یہ کیا بنا بنا کہا تھا تمہیں گیر مسلم لیکن آخری وقت میں اللہ نے مسلمانوں کے رمضان کے عدب کی وجہ سے مجھے پہلے کلمہ نصیب کیا فرشتی کی لفتی لگائی تھی اس کو پہلے کلمہ پڑھو پھر میرے پاس لیوں چیتا کو آج میں نہ چھوا شمشان بھاٹ لے گئے اور چلا نہ سکا کسی بے زمان کی دعا لگ گئے میں ایک بات میں بہت ترس کرتا ہوں یہ بزاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کموے لالیاں چیڑیاں یہ ساری بند کی ہوئے ہوتی ہیں اور لوگ ان کو چھڑواتے ہیں اور میں ان پہ ترس کھاتا ہوں اور میں نے ایک بہا پہلے بھی واقعہ سنایا تھا ایک بہا میں ایک بندیک سا دوستی لگائی اس کے گھر تک گیا گھر میں ویرانی تھی بڑی شانی تھی بیماری تھی دکھ تھے چھگڑے تھے نفرتیں تھی رائیاں تھی مسائل تھے مشکلان اس کی بنیاد وہ آزاد پنچی رب کا نام لینے والے رب کا بکھرا ہوا رزق کھانے والے اور رب کی پھر فریان دیں کر کے چھام کو سو جانے والے اور درختوں میں بسیرہ کر کے سربی گرمی بارش توفان پہ پھر صبح اٹھ کے پھر بوکھے پیٹ چلنے والے اور بھرے پیٹ آنے والے اس کو اندر اندر بد دعائیں دیتا ہے مولا اس نے ہمیں قید کر دیا اللہ ان کو بیماریوں میں قید کر دے اللہ اس کو دکھوں میں قید کر دے اللہ اس کو مشکلوں میں قید کر دے اللہ اس کو نفرتوں میں قید کر دے اللہ اس کو عظام میں قید کر دے اللہ اس کو بلا میں قید کر دے وہ قید ہو جاتا ہے احساس کا مذہب ہے اس مذہب میں احساس ہے بہتسی نہیں ہے مریض کی عادت کرنے والا اسلام کے اندر جب جاتا ہے شام کو جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مفرط کی دعا کرتے ہیں یہ فضیلت بتائی اس لیے ہے کہ اس کے اندر مریضوں کے بارے میں دکھیاروں کے بارے میں غم کے ماروں کے بارے میں احساس پہ دہو اس کی نزاج میں حص بنے کہ میں جاؤں اور میرے لیے ستر ہزار فرشتے مفرط کی دعا صبح تک کرتے رہیں گے اگر شام کو جاؤں گا اور اگر صبح کو جاؤں گا تو شام تک کرتے رہیں گے شام کو جاؤں گا تو صبح تک کرتے رہیں گے مرے پاس ایک صاحب آئید دے اولاد تھے کہنے لگے میں ستین کا سریعہ بناتا ان کی فرنس تھی یہ جو مل وغیرہ پرانی بات ہے پر یہ اثانت یاد آئی پر اندوں کے حوالے سے بات نکلی ہے ایک بات یاد آئی میں بناتا ہوں اولاد نہیں ہے دوسری شادی کر لی پھر بھی نہیں ہے اب اولاد اپنی جگہ پہ نہیں ہیں جھگڑے دوسری اپنی جگہ پہ ہیں دوسری شادی کر لی کیونکہ یہ ہماری بیدیاں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے یہ ان کو قبول ہے کہ اس نے عورت بغیر نکاح کے رکھی ہوئی ہے کسی شکل میں ہوتی دھوتی رہیں گی لیکن اگر نکاح کی عورت آ جائے تو وہ تو پھر سو کن سو کن نہیں سو کن اگر اولاد ہو جائے تو چلو اس میں مشہول ہو جائیں اس میں کچھ مشروف ہو جائیں اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کرے دونوں سے ہو جائیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے میں نے کہا آپ روزانہ جا کے نہ پرندی آزاد کیا پرے روزانہ جا کے یہ پہلی دفعہ میں نے اس کو بتایا اور اس کے پہلے نہ میرا مشاہداتا نہ تجرباتا بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو وحبی لدنی ہوتی ہیں بس ارحامی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں کوئی سال پہلی بھی بات میں نے نہ سٹھنی نہ کہیں پڑھی نہ کوئی اس کا مشاہدہ ہوا نہ کہا آپ پرندے آزاد کیا کریں اور ہر پرندے کو اپنے پکڑ کے پکڑ کے ایک دفعہ کلمہ ایک دفعہ دروشی پڑھ کے بس اس کو کہا کریں کہ اللہ سے میری دعا کرنا اللہ مجھے اولاد دے دے ہاں یہ بے زبان بڑی اولاد کرتے ہیں بڑی دعائیں کرتے ہیں جہاں وہ بے زبان انسان ہو یا بے زبان جانور ہو اور بے زبان انسان کون جو سوال نہیں کر سکتے جو مانگ نہیں سکتے جو اپنا عید اپنی غربت اپنی تنگ دستی اپنا فقر اپنی فقیری اپنی ضروریات ہاں اور اپنی بے بسی بے کسی بیان نہیں کر سکتے اپنا بھرم شرم اپنی خاندانی شرافت رکھی ہوئی ہے وہ بے زبان ہے وہ بے زبان ہے وہ بے زبان ہیں کل میں آ رہا تھا ہماری گلی میں ایک سائل آتا ہے بڑے مخصوص انداز سے صدا لگاتا ہے اس میں درد بھی ہے اس میں غم بھی ہے اس میں کڑھن بھی ہے اس میں بہت کچھ ہیں ایک دفعہ وہ گلی میں تھا میں ایسے گلی میں باہر کھڑا ہوا تھا میں نے اس سے ایسے کر لیا میں کہا کیا حال ہے کہاں سے ہیں اس نے مجھے اپنا شگرہ بتایا تو دو چار میں نے پھر بتا دی ایسا فلاں جگہ فلاں پھر آپ کیسے جانتے ہیں میں کہ بس وہ ہمارے ایسے ایسے مجھے جاننے والے ہیں پھر انہوں نے بتایا پھر پتا چلا قوم کا جو یہ ہے اور بس پھر اس کو نچے کی لگ پڑ گئی پھر گھر سے نکلا پھر یہاں آتا ہے پھر یہاں سے مانگ کے اس نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے آپ کے لاہور کے نہیں ملک کا ہر بڑے شہر کا ہر چورہہ بھی کم ہوتا ہے اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے اگر اس چورائے سے دوسرے چورائے میں کوئی آ جائے تو گولی بھی لگ جاتی ہے اس کو فقیر مر دی جاتے ہیں اگر دوسرے کو مرڈر بھی کر دیتے ہیں میں جب کئی فقیروں نہیں بتائی باتی ہے کئی فقیروں نے بتائی ایک دو گرے پاس اٹھیک ادار بھی ہے ان کے انہوں ہی بتائیں اٹھیک ادار ہوتا ہے بے زبان تلاش کیا کریں تلاش کیا کریں یہ عورتیں جائیں نا ہر چیز کو آپ کسی پنچن دے جائیں آپ کو پتہ ہوگا فلا بندے نے کونسی جوتی پہنی ہے ان کو پتہ ہوگا اس نے چار دفعہ ناک یوں بھی کیا تھا کاجل کی جو دھار تھی وہ تیز تھی تیکی تھی کیسی تھی اس کو یہ مئی کو پتہ ہوتا ہے نشتک کا رنگ کونسا تھا نیل پالش کا رنگ کونسا تھا جوتی کا رنگ کونسا تھا اس کو پتہ ہوتا ہے پھر خدا نہ خاصتہ چوڑیوں کے اوپر اگر بازو والی کمیز اوپر آ دی تو کتن دفعہ اس نے اوپر کی تھی کہ میری چوریاں دیکھو اگر یہی مئی یہی مئی ایسے لوگوں کی کلاش نہ لگ جائے یہ بے زبان ہیں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ کلاش کر سکتی ہے کیوں ادھر ادھر سمیل لینا پوچھ باش کرنا ایک دوسری کی ٹو میں رہنا وہ اس کی پتر میں ہے بلاج میں ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو میرے موزی آجانہ اللہ پاک کی طرف سے نکل گیا لیکن جا کے پرندے آزاد کر روزانہ جا پرندے والے ڈھون ان سے سعودہ کر کے آزاد کر ایک دوہ دروشی کلمہ پڑھ کے ان کو جتنا حسب توفیق ہوں تو کر پھر میں نے جاتے اس میں کہا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی خرچہ کر سکتے ہیں اس میں انہیں کہا آپ جتنا چاہیں میں کہا پھر ایسا کیا کریں ان کا جتنا بھی پنجرہ ہوتا ہے سب کا سعودہ کر لیا کریں اگر آپ کی جیب ازادت دیتی ہے تو سارے پنجرے کا سعودہ کر لیا کریں پھر آپ نے ہاتھ سے پکڑ کے چھوڑنا اس سے کہنا مجھے پکڑتا جا میری ہاتھ میں دیتا جا اور دروشی پڑھتا کلمہ پڑھتا جا اور دل ہی دل میں انہیں کہتا جا اور ان کو یہ دروشی کلمہ ان کو گفت کرتا جا اور کہتا جا کئی بار میں نے صرف دروشی بتایا کئی دہا میں نے صرف کلمہ بتایا کئی دہا کتھا بتایا میں دونوں باتیں آپ سے ارسکار میں نے کہا مستقل یہ آپ عمل کریں کیوں جب پنجرے سے نکلے گا اس نے ساری عمر اڑتی غزائیں کھائیں ہیں اور پتہ نہیں ان کو وہ غزہ دیتا بھی ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا پانی دیتا ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا شایہ دیتا ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا اس کو سربی کی اوٹ دیتا ہوگا یا نہیں دیتا ہوگا کتنے ایسے ہیں جو تنگرے میں فریادیں کرتے کرتے تڑھا 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 کے مل جاتے ہوگے صبح دیختا ہوگا اٹھا کے یوں پھینک دیتا ہوگا مرنے والا رب کو ایک پیغام تو دے جاتا ہوگا مرنے والا رب کو ایک فریاد تو دے جاتا ہوگا مرنے والا رب کو اللہ کا ایک خاص نظام اس کو سمجھ دی جو پرندوں کو خبر ہے وہ آپ کے محکمہ موسمیات کو نہیں ہے جو پرندوں کو علم ہے وہ آپ کے سائنس دانوں کو نہیں ہے پرندے تین دن پہلے پکا کر لیتے ہیں کہ زلگلہ آنے والا ہے پرندوں کو تین دن پہلے پکا چل جاتا ہے کہ آفت آنے والی ہے پرندوں کو تین دن پہلے پکا چل جاتا ہے چانروں کو بلوں کو بھی سامکوں کو بھی بلیوں کو بھی کتوں کو بھی جتنا لفظ میں بے زبان کہوں ان بے زبانوں کو تین دن پہلے پکا چل جاتا ہے کہ آنے والا ہے اللہ نے ان کی آنکھیں ان کی زبان تو بند کر دی ہے اور ان کا سارا نظام کھول دیا ہے سارا نظام کھول دیا ہے سوائے زبان بن کر ان کو سوارا پتہ چل جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو جونک کا بتایا تھا بارش کا پانی میں جونک ڈال دیں بوتل سفید ہو اس کو سامنے رکھ دیں اور ایک گراف بناوا ہوتا ہے وہ گراف سامنے رکھ لیں جونک اگر نیچے بیٹھے تو سمجھ لیں کہ موسم ابرالود ہوگا جونک دائیں ترہ جائے اس کا گراف بتائے گا بارش ہوگی جونک بائیں ترہ جائے تو اس کا گراف بتائے گا تھوڑی ہوگی جونک اس طرح جائے کہیں آندھی ہوگی جونک اوپر آئے جونک حل چل مچے تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ میں نے ایسے بتایا ہے گراف میں جو لکھا ہوا ہے مجھے اس لقے وہ یاد نہیں ہے میں نے ابھی فیدال یہ بتایا ہے جونک بتاتی ہے پرانے تجربات ہیں ٹپ کی پرانی کتابوں میں تجربات اور سو فیصد ٹھیک ہیں یہ زبان دعا بھی دیتا ہے بے زبان بدعا بھی دیتا ہے اور بے زبان کی دعا بھی تاثیر میں یوں جا کے لگتی ہے اور بے زبان کی بدعا بھی یوں جا کے لگتی ہے میں نے بات کی بھول گیا ہمارے ایک ساتھی تھے باری صاحب وہ ان کے ساتھ آتے تھے یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے والے بات چھانوے کی یا ستانوے کی غالبا ٹینٹ میں رہتے تھے وہ صاحب جن کے اولاد نہیں تھی فرنس وغیرہ سریعہ کا کام تھا کچھ اثر کے بعد ان کے ساتھ پھر آئے اور بٹھائی کا ڈبا لیا ہوا بڑا سرا ٹوکری تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد سے نواز گئے پر اگر یہ بات بتاؤں پہلی بیوی سے اولاد ہوئی اور دوسری سے نہیں ہوئی کریم کا نظام دیتی کچھ اثر دوسری سے بھی ہو گئی لیکن پہلے پہلی سے ہوئی حاضرین جتنے بیٹھے تھے میں نے ان سے کہا سب سے وہ بٹھائی بانڈ دیں اس نے بانڈ دیں پھر بیٹھتی ہی کہیں لگے گی وہ آپ کا نشخہ بڑا لا جواب تھا جو آپ نے کہا تھا کہ پرندے چھوڑنے والا حتی کہ یہاں تک ہو گیا کہ وہ پرندوں والے جن کے پاس پرندے ہوتے تھے وہ مجھے دیکھتے دور سے کہتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے کہ یہ بندہ آتا ہے اور پنجرے سب کا حساب کر کے چلا جاتا ہے اور کہا کہ میں نے ایک مشہدہ کچھ عشق بعد مجھے احساس ادراک ہوا کہ میں جب جاتا تھا دور سے میں دیکھ رہا ہوتا تھا پرندوں کا پنجرہ ہے پرندے خاموش بیٹھے ہیں لیکن وہ مجھے دیکھ کے پھر پھڑاتے تھے روحے روحے پہ اثر نہیں کرتی دل دل پہ اثر نہیں کرتا بعض وقت بندہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو یاد ہی کر رہا تھا روحے کی نہیں سیاسی نہیں حقیقت میں ابھی آپ کو میں یاد ہی کر رہا تھا اور اب واقعی سچ ہوتا ہے کہ وہ دل میں ایسے احساس ہو رہا ہوتا ہے یاد ہو رہا ہوتا ہے یاد ہی کر رہا تھا دل کو دل سے رہا ہوتی ہے اور وہ پرندے جو قبر کے عذاب تک کو دیکھ لیتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے وہ قبر کا نظام سارا اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹائے ہوئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے پرندے تو وہ ہیں تھے ہے لیکن میں چھوڑتا رہا اور کرتا رہا چھوڑتا رہا اور کرتا رہا لیکن ایک میں نے خواب دیکھا میں آپ کو خواب زیادہ بیان نہیں کرتا لیکن یہ خواب بیان کر رہا ہوں ان صاحب نے بتایا کہ ایک خواب دیکھا اور خواب عجیب دیکھا کہنے لگے کہ میرے گھر میں بڑے بڑے سانپ ہیں اور بڑے بڑے نبلے ہیں اور بڑے بڑے کتے ہیں جو میرے گھر میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑی لاتھیاں تھیں اور تیز دھار آلے تھے انہوں نے مار میں شروع کیا ان کی چھو پکار خونم خون اور وہ نکلنا شروع ہوئے اس کے بعد ایک آئی اور ٹیم میں لفظ ٹیم استعمال کر رہا ہوں ایک اور ٹیم آئی اس نے میرے گھر کو دھونا شروع کر دیا ایک اور آئی جس نے چھرکاؤ کیا خوشبو کا اور ہماری طرف ایسے ایسے میرے طرف دیکھ کے چلے گئے جیسے کہہ رہے تھے جاتے رکام ہو گیا کوئی بولا نہیں بس ایسے دیکھا انہوں نے جو تیسے ٹیم آئی جس نے خوشبو کا چھرکاؤ کیا کہہ جاتے رکام ہو گیا وہ کہنے لگے اس کے صرف چند مہاں کے بعد اللہ نے مراد لگا دی حمل پھیر گیا چند مہا کے بعد اسلام کا نظام حساس نظام ہے اسلام احساس کا مذہب ہے جانور ہو یا انسان ہو انسان اگر کسی کو کھلاتا ہے تو بردست کھلانے ہی رہا ہوتا وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے نہ کھاتے ہوئے اصل میں وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے نہ کھاتے ہوئے اصل میں وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے اصل میں وہ بظاہر دوستوں کو کھلا رہا ہوتا ہے بظاہر دوستوں کو کھلا رہا ہوتا ہے میں نے ایک صاحب کو بتایا میں نے کہا کہ لگے والدہ بہت سخت بیمار ہے میں گیا وہاں ملکان سے آگیا کہہ روڑ پکا وہ ہمارے ساتھ حاجتے تھے تو میں ان کے گھر گیا تو مالدہ کو دکھایا بہنے کے بہت فخت بیمار میں نے کہا ایسا کرو عمال کرو نفل پڑھو صلاة الحاجت کے سارے ان کے صدقہ بھی کرو علاج بھی سمنت ہے ایک اور چیز ہی بتاتا ہوں کہ پرندے ان کے ہاتھوں سے چھڑواؤ یہاں تو نہیں ہے میں نے کہا ملتان میں ہوں گے کہ وہاں ہوتے ہیں ان کو لو پرندے کے ہاتھوں سے چھڑواؤ اماں کے ہاتھ میں دو پھر اماں کو سہن میں بٹھا دو پھر اماں چھوڑ دے پھر دو پھر چھوڑ دے میں نے کہا پرندے ایسے لے آنا جو تازہ پکڑے میں ہوں بازوں کا سالہ سال کے پکڑے میں پرندے ان کے پر مر جاتے ہیں پھر ان کو چھیلیں اور یہ چیزیں چھیل پھار لیتی ہیں اور اپنا دفاع ڈیفنس نہیں کر سکتے ہیں یہ جو پھر رہتے ہیں چیلیوں کو لے کے اور کوئے لے کے لالیاں لے کے یہ اس طرح کی چیزیں ان کو پکڑا کرو ان کو چھوڑا کرو کوئی سال سے بات مجھے ملے کیا ہوا اگر اممہ فوت ہو گئی اللہ ان کی محفرت فرمائے میں نے کہا پرندو والے عمل کا کیا ہوا پرندو والے عمل کا کہلیں کہ اممہ کو بہت خیدہ ہوا وہ آبی سے زیادہ ٹھیک ہو گئی تھے لیکن ایک عجیب بات ہے اممہ جب فوت ہوئی نا ایک دن صبح ان کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی کہلیں کہ ہم سمجھ گئے اممہ کا آخری وقت آ رہے ہیں کہلیں کہ اممہ پھر بے خودی کی حالت میں اس وقت جب موت کی کشمکش ہوتی ہے مرد الموت ہوتی ہے یہ نزا کی کیفیت ہوتی ہے اپنا بس ختم ہو جاتا ہے بنا بے بس ہوتا ہے اور وہ انسانوں کے رحم و کرم پہ نہیں ہوتا بظہر انسانوں کے رحم و کرم پہ ہے اس کو جلا دیں اس کو دفن کر دیں اس کو ٹکو ٹکڑے کر دیں اس کو بٹھی میں پھین دیں اس کو دریا میں بہا دیں بظہر وہ انسانوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے لیکن یہ جسم انسانوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے روح رب کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے وہ اصل روح ہے اصل روح ہے روح رب کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے وہ جس طرح چاہے اس کی روح نکالے وہ چاہے اسے اللیین میں لے جائے اللیین آسمانوں سے اوپر جنرک جسے قرآن نے کہا ہے وہ چاہے اسی جیہین میں لے جائے وہ زمین سے نیچے جہنم ہے جسے قرآن نے کہا ہے وہ انسانوں کے رحم و کرم پہ نہیں ہوتا وہ کس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے پھر ٹیک لگانے والوں سے کون نہیں کرم پہتے ہاتھ میں میرا لفت ہمیشہ وہ دائیں بازو والے ہیں بائیں بازو والے ہیں وہ تو سیاسی بات ہیں میرا بائیں بازو جو ہے بتا نہیں اس طرف کچھ کیا ہے چلہ کیا ہوا کسی کیا بات ارسکار گا یہ وہ کرم پہ ہوتا ہے کہ لگے کہ موت آخری وقت آیا اممہ کو صبح بیمار ہوئیں تکلیف ہیں سارہ دن مغرب کے قریب خوت ہوئیں تو اممہ ایسے ہاتھ کر رہی تھی جیسے پرندہ چھوڑ گئیں گے لے بس انہیں ایسے ہاتھ کرتے پھر ایسے کرتی ہم اٹھا کے ہاتھ نیچے رکھتے تھے ایسے کرتی تھے پھر ہاتھ ایسے اٹھاتی تھی ہاتھ کو ایسے پکر کے پھر کھول دیتی تھی جیسے پرندہ چھوڑ رہی ہے چھوڑ رہی ہے کہ لگے آخری لمحوں سے پہلے ایسے مسکر آئیں اور مسکر آ کے کہنے لگیں کہ دیکھو وہ سارے پرندے آئے ہوں ہیں جن کو میں نے چھوڑا اور وہ سارے پہ سارے کلمہ پہنے ہیں واہ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سب موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سب زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے وہ دیکھو سارے پرندے آئے ہوں ہیں وہ سارے کلمہ پڑھ گئے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے تم بھی پڑھو خود نہیں پڑھا تم بھی پڑھو بیٹے بھی پڑھنے لگے پڑھ رہے ہیں جیسے کہ بننا مبہوت نہیں ہو جاتا آنکھیں پھٹی جائے جاتی ہیں ایسا پرندے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کہا کہ صرف موسی اللہ نکلا اور امہ چلی رہے ہیں مجھے ملکے بہت سیادہ روئے لگے امہ بہت سالوں سے بیمارتی بوڑی امہ تھی آخر مرنا تو ہر کسی نے ہے پر آپ نے ہمیں جو نظام دیا تھا پرندے چھوڑنے والا اس نے ہماری امہ کا خاتمہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا اور امہ کو راحت بھی ملی امہ کو بیماریوں سے جندجات بھی ملی امہ کے دکھوں تگلیحوں غموں میں ہم نے خود ازالہ دیکھا لیکن لیکن امہ سے ہاتھ گا گھو گئی اور امہ کو ایسی تندرستیں گلی ایسی تندرستیں گلی کہ بس اگر ایسا تندرست ہر مسلمان ہو جائے تو خوش بسمت ہے پرمبرزم کو بتائے میں بیماریوں میں برزوں میں اٹکے ہوئے الجنوں میں مشکلات میں مسائل میں حلیل و زندگی میں کرزوں میں بہت سے بہت سے میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں ہمارے اللہ نے مجھے توفیق بھی ہے الحمدللہ میں اپنے جیو سے دیتا ہوں پرندوں کا لنگر ہے میرا رضا میں چالیس کلو پچاس کلو ساٹھ کلو دانا لگتا ہے سرگی میں زیادہ کاتے ہیں درمی میں کھڑا رہتا ہوں مندے بھی کھڑا چاہتے ہیں پرندوں کا نظام بھی ایسی ہے میں کبھی کبھی وہاں دانے کے جگہ پر چلا جاتا ہوں کھڑا رہتا ہوں پر کھڑے کھڑے کہتا ہوں یہاں آتے ہو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے میں لیے دعا کیا کروں اور پھر ان کو دعاؤں کا کہہ کے آتا ہوں حالانکہ پرندہ کوئی نہیں ہوتا اور میں اللہ سے کہتا ہوں مولا وہ تو نہیں ہے لیکن تیری حکمت تیری طاقت تیری قوت تو انہیں یاد دھانی کرا دے گی وہ تو نہیں ہے لیکن تیری قوت اور تیری طاقت اور تیرا نظام تو تو نہیں جاتا ہم یہ پرا دیں میرے میسیج پہنچا دے گا میں یہاں سے موبائل پر بات کرتا ہوں مولا پر درمیان میں کوئی تارے نہیں ہوتی اور دور ہزاروں کلومیٹر ہزاروں میل بیٹھا ساتھ سمندر پار بندے سے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ اس کی سانسوں کی آوازیں بھی سن رہا ہوں اوہو میں ذرا سیڑیاں چڑھ کے آیا تھا اس لیے میری سانسوں کی میں اس کی کیفیتیں بھی دیکھ رہا ہوں میں اس کا گلہ بھی دیکھ رہا ہوں سارا کچھ مجھے محسوس ہو رہا اور ساتھ اس کی تصویر بھی آ رہے اس نے ایک سام میرے پاس لائے موبائل کہنے لگے جی وہ میں نے ان سے عرض کیا تھا ان سے بھیجی جئے گا میرے پاس آئیں گے تو بات کرا دیں میرے پاس آئے تو ساتھ ان کی تصویر بھی آ رہے تھے یہ محسوس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس چیز پر قادر نہیں ہے اللہ ان تک دعائیں پہنچا گئے میری فریادیں پہنچا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا مشکل کشا تو تُو ہے حاج افروا تو تُو ہے کریم تُو ہی دینے والا ہے یہ تیرا ایک بندہ ہے کہ اللہ مو کھا دیتے آکھ شرحاوے مولا ہمیں کھلاتا ہے اس پر اپنا رحم کر دے اور اس پر اپنا کر دے احساس کا مجھن ہے احساس کا وہ ڈیلیوں کا لنگر ہے وہ مچنیوں کا لنگر ہے وہ کبرستان کا لنگر ہے وہ پرندوں کا لنگر ہے وہ انسانوں کا لنگر ہے یا بے دلالوں کو تلاش کرنے کی کیفیت ہے اور انسانیت کے نام کے انسانیت کے ساتھ بھلا ہے احساس کا مجھوم ہے اب کچھ نہ کریں کچھ ہی نہ کریں صرف انسانیت کے لئے دعا ماننا شروع کر رہے ہیں اللہم مغصر امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مغصر فرما اعلیٰ رحم فرما اعلیٰ ان کے پردہ پوشنیوں فرما اللہم مستر اعلیٰ ان کے اوپر ان کے دلوں کو جھوڑ دے جھوڑ دے اللہم مجھ بڑ اللہم مجھ جھوڑ دے یہ دعا ہے صرف دعا ہے کہ آج میں آپ کو ایک دعا کا کاغذ تقسیم کروں گا میں چھپوا کے لائے ہوں میں نے پچھلے دفعہ وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دعا آپ کی حدمت محض کروں گا یہ چھپوا کے لائے ہوں انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا آج دعا ہے اپسے دعا کر دیں جب اللہ کہتا ہے میرے مخلوق کے لئے تو نے دعا کیا ہے امت محمد اور یہاں امت لکھا ہوا ہے امت مسلم نہیں لکھا ہوا بھور کریں ہاں ہاں میری بات بڑی جہری ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہاں یہاں آپ کو کملی والے کے امت لکھا ہوا ہے اور امت میں براد کون ہے سارے مسلم بھی اگر مسلم بھی کمال ہے پیکج ہے انوکھا جو میں آج آپ کے لئے لائے ہوں یوں مجھ کو نگاہ ہوں کہ طرازوں میں نہ تولو ہے شوق تو بے ساخت آنکھوں میں سمو لو ہاں آنکھیں چونچ راتے ہو ہے شوق تو آنکھ بے ساخت آنکھوں میں سمو لو اب دل کو میں لائے ہوں ہتے لئے پہ سجاہتر اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو ہاں رم کے سجوک اچھے لگتے ہیں مستقل کے روگ اچھے لگتے ہیں تو بوافانہ بن کے مجھے بے وفا روگ اچھے لگتے ہیں یہ تو نظام ہے دعا صرف دعا ایک ہے دانا کھلانا ایک ہے جانور گدھاس کھلانا ایک ہے کسی کے لئے کچھ کر دینا کچھ نہیں کر سکتا امت کے لئے دعا تو کر سکتا ہے اتنا بخیر تو نہ بن اتنا بے نیاز نہ بن بے نیاز صرف رب ہے بے نیازی اسی کو اچھی لگتی ہے جنیاز من بن بے نیازی صرف اسی کو اچھی لگتی ہے تین بار صرف یہ دعا صبح شام پڑھ لے فرمایا کہ تجھے وقت کے عبدالوں میں میں میرا اللہ کہتا ہے لکھ دوں گا وقت کے بلے بڑے ولیوں میں لکھ دوں گا وقت کے بڑے بڑے شہنشاہوں میں جو میری بارگاہ میں ولایت کے شہنشاہ ہیں فقیری کے شہنشاہ ہیں عبدالیت کے شہنشاہ ہیں کتبیت کے شہنشاہ ہیں کتب ہیں ان میں تیرا نام لکھ دوں گا صبح شام تین دفعہ پڑھ لے بس تکا کوئی ہے مشکل چند لفظ ہیں چند لفظ ہیں اللہ مقفرت فرما اللہ رحم فرما اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے اللہ ان کی پردہ پوشی فرما فرج اہلا ان کے راستے کھول دے تنگیوں کے راستے ختم کر دے آسانیہ پیدا کر دے رس کے راستے صحت کے راستے خوشیوں کے راستے اہلا آفیت کے راستے اللہ برکت کے راستے اہلا عطا کے راستے اہلا شفقت کے راستے اہلا فقیری کے راستے اللہ کے نام کے فقیری غربت نہیں اللہ کے راستے کھول دے اللہ کو اپنی مخلوق بہت اچھی ہے ساری دنیا اس چونٹی کا تذکرہ صورت نمل کے نام پہ لے گی کہ اس نے صرف اپنے کافلے کو کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آرہا ہڑ جاؤ کچل دیں گے اس کو اٹھایا اور اس کے بات سنی اور مسکرا دیئے یہ انداز سارا کا سارا قرآن نے کھل کے لکھا ہے کیوں اللہ کو اللہ کو اللہ کو احساس بہت پسند ہے احساس بہت پسند ہے انسانیت کا احساس انسانیت اپری کا ٹائٹل اور تصویخانے کا ٹائٹل انسانیت ہے اور انسانیت میں سورا جہان سورا جہان انسانیت اتجار برکی شدمت کر دی اس کی دعا لے لی حدیث میں آتا ہے ایک نیک عورت تھی اس نے اپنے بلی کو بند کر دیا بخاری شریف کے حدیث ہے بلی کو بند کر دیا آقا نے فرمایا چھوڑ دیتی چلے چوہے چیزیں کھا لیتی بلی کو بند کر دیا اور وہ طرح طرح کے مر گئی نیک سالہ عورت تھی اور میرے مدینے والے نے فرمایا یہ بخاری شریف کی مستند حدیث ہے آقا نے فرمایا مفہوم ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو چہنم میں دیکھا اور ایک بخاری شریف کی اور حدیث ہے کہ ایک فہشہ عورت نواف تھی کتے کو دیکھا اور پیاسے کتے کو دیکھ کے اس نے اپنا موزہ کھولا اور اس کو کون میں رٹکایا اور اس کے پانی نکالا اور اس کو پانی پھلایا وہ کریم مولا ہے وہ چھوٹی عداؤں میں جس کو بخش دے وہ بینیاز آقا ہے وہ شہنشاہ لجپال سخی ہے وہ چھوٹی چھوٹی عداؤں میں بخش دے اور چھوٹی چیزوں میں پکڑ لے ایک لمحے کے لئے اوپر سے نظام چلا اور کیا نظام چلا کہ مرے فرشتو جاؤ یہ پرمانہ لے جاؤ اور اس مائی کو جا کے دے دو اور اس سے کہو کہ تُو نے اپنی زندگی میں تو سارے کانٹے کھلائے ہوئے تھے تُو نے اپنی زندگی میں تو سارے کانٹے کھلائے ہوئے تھے پر ایک تجھے ہم نے اپنی مخلوق میں سے بظاہر وہ خونخار مخلوق ہے دیدی کتہ ہے پر تُو نے اس کی خدمت کی ہے جہاں تجھے یہ مغفرت کا پرمانہ ہے ایک خارشی کتہ دیکھا اللہ کے ایک بندے نے اس خارشی کتے کو اٹھایا اور اس کی خدمت کی اس پہ جھوڑ ڈالی اس پہ تیل ملا اس پہ دوائی کی اس کا علاج کیا اور وہ کتہ ٹھیک ہو گیا مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا اللہ بات نے فرمایا میں جب کھڑا ہوا رب کے سامنے تو اللہ نے فرمایا تُو کتہ تھا اور کتہ جیسی حرکتے کرتا تھا اور تُو نے مجھے صدا ناراض کیا اور تُو اندر سے انسان نہیں تا کتہ تھا پھر تیرے سامنے ہم نے کتہ بھیج دیا تُو نے ہمارے کتے کی قدر کی جا تُو نے ہم نے مغفرت کیا خدمت کرنے بھی یہ ملے پھیلانے بھی ملے کنہ نہیں ملے بھائی دردش تھے افتی زیان آبنین صاحب رحمت اللہ علیہ اصلہ بات کے پہن لگے کہ میں جا رہا تھا دھر پہنچا تو بیوی نے کہا بچے کو بہت سخت بخار ہے بہت تڑپ رہا کوئی دوائی نہیں آئے میں واپس ہوا اور آگے گیا تو سخت سردی نالی میں نالی میں کتے کا ایک بچہ بچارہ چیف رہا اس کو اٹھایا میں نے لے گیا گرم پانی کرایا اس کو دھلایا اور آگ جلوائی اس کے آگے رکھ کے کپڑے ڈالے اس کو خوش کیا آہستہ آہستہ اس کی چیفیں اس کی کپکپاہ اس کے اندر کی درب کی آوازیں ختم ہوتی گئیں اگر اس کا سکون آگیا اگر میرے بیٹے کو بغیر دوا کے سکون آگیا اب سوچیں اس بات کو باز اوقات سوچ دوں تریک ترے پاس ہے کیا میں ہمیں سوڑی نا دولت پلے کیوں کر یار منا ہوا ہوں اے دوستانوہر دم راستی روم بیہی مرچا ہوا ہوں یہ ہے ترے پاس ہے کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہاں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس مخلوق کو جمع کر دیا وہ ہے کہ تھوڑا سا احساس ہے احساس نہیں اس کا ایک ذرہ ہے کہ انسانیت کے لئے کچھ دے جاؤ پیغام نا کام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جاؤ زندگی تھوڑی یا زیادہ وہ اللہ کے علم میں ہے انسانیت کے لئے میں کچھ کر جاؤ جو میرے سینے میں تلاتم ہے جو میرے سینے میں سھیلاب ہے جو میرے سینے میں درد ہے کہ میرا درد کیسے وہ جانتا میری بات کیسے وہ مانتا یہ جو درد ہے انسانیت کو دے جاؤ ہاں پتہ نہیں کس شام کس گلی میں شام آ جائے کس موڑ پہ شام آ جائے زندگی کی اور جو کچھ ہی انسانیت کو دے جائے اور انسانیت کو نفع ہوا اور انسانیت کو حیدہ ہوا کسی کی ضرورتیں کسی کی پریشانیاں کسی کی مسائل کسی کی مشکلات حتی کہ یہاں تک مجھے کہنے والے ملے کہن لگے کچھ نہیں ہوا پر زندگی کا سکون دے گیا اس نے ایک بندہ ایسے طلب کے مجھے پہن لگا کہن لگا لینے تو میرا بیٹا معذور ہے پہج ہے کسی نے کہا وہاں حاکیم بیٹا ہے اس کے پاس دوائی کہنے گا لینے تو بیٹی کی دوائی آیا تھا کہنے یہاں تو رب مل گیا اس کئی لوگ آئے کوئی دوائی کے لئے آیا تھا کوئی تشبیح کے لئے آیا تھا کوئی کردے مشکلات بیماریوں کے لئے آیا تھا اللہ نے اپنے نام کی برکت سے میں تون ہوں پھر اتنا وقت ہے اللہ نے اپنے نام کی برکت سے دل تو اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ نے یوں بگر کے دل کی دنیا بدل دی اور یوں ایک لمحے کے اندر اس کے اندر اپنے اپنی حبیق کی محبت کر دی رب کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے اللہ ترس کھانے والے کو پسند کرتا ہے چھوڑی چلائے پر ترس کھائے میں کہ جانوروں پہ چھوڑی تیز کلا اور جانور کے سامنے جانور کو زبا نہ کر اس کو ہجاب دیں پر جا دیں اللہ کو یہ عمل بھی پسند ہے کتنا سامل بھی پسند ہے وہ دن سام کو مار رہے تھے آہستہ آہستہ وہاں میں کہاں نا اس کو ایک ذرم سے مار اس کو سسکا نا مار اس کو میں جبا ایک گاؤں میں گیا تو ایک بندہ بندوق کا نشان میں ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا دو نالی بندوق تھی میں نے کہاں کیا ہے کتا ہمارا ہے پالتوں پر بابلہ ہو گیا ہے افسوس کی ہے اس کو مارنا ہے کتے کوئی چیز گالی ہوئی تھی وہ سر جھکا کے کھارا میں نے کہاں وہ کہاں مار رہا ہے اس کا نشانہ کہاں ہے کہاں مجھے کہنے لگا اس کا نشانہ دل ہے اس کو دل کی جگہ ہے میں نے کہا دل کی جگہ آؤٹ ہو جاتی ہے یا نہ ہو تو یہ ترپے کا زیادہ میں نے کہا سر کا نشانہ کر کیونکہ سر کے نشانے تھے ایک پل کے اندر یوں ختم ہو جائے گا میں نے کہا اس کو ترپا نا اور میرے سامنے پھر اس نے سر کا نشانہ کیا اس کو مر گیا ایک پل میں بولی لگی اور یوں تڑپ گیا ختم ہو گیا ایک مجبوری تھی اس کی اب اس کو مارنا ضروری تھا ازاکہ ہاں احساس کی قیمت ہے اللہ اس کو بھی دے دے سب کی خیر سب کا بھالا میں تو کہہ رہا ہوں کتنے عرصے سے میں تو میرے کام نہیں سن رہے شاید میں مجھے وہ سائل نہیں ملے جو یہ لفظ کہتے ہوں سب کی خیر سب کا بھالا اللہ کو یہ بول بہت پسند ہیں میرے رب کو یہ بول بہت پسند ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان بولوں کی قیمت ہے بولوں کی قیمت ہے بولوں کی قیمت ہے الو الو دعاوں کی قیمت ہے اداوں کی قیمت ہے ہاں ہاں اداوں کی بھی قیمت ہے دعاوں کی بھی قیمت ہے ارے اب بولوں کی بھی قیمت ہے مومن اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھنا ذرا یہ ایسے ایک نظر اٹھا کے ایسے دیکھیں اور کسی مسلمان کو اچھے انداز سے دیکھیں ایسے دیکھیں ہرنہ ایسے دیکھنے کے بعد یوں دیکھیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں پھر یوں دیکھیں ہرنہ ایک نظر کسی مسلمان کو اللہ کے لیے دیکھ لیں صرف کس لیے کہ اس کے دل میں پیار ہے اس کے لیے دل میں محبت ہے اس کے دل میں اس کے لیے عزمت ہے پیار ہے نفرت نہیں ہے بغض نہیں ہے اعناد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ایسے پیار ہے ایک نظر سے ایسے دیکھ ایک صحابی دوسرے صحابی سے بارے میں آقا کی خدمت میار کیا آقا مجھے اس سے محبت ہے تو حضور نے کیا فرمایا جا اس سے کہیں کہ I love you ہاں اے یہ لفظ پتہ نہیں کہاں چلا گیا میں بھی کہہ رہا تو انوکھا لگ رہا میں بھی یہ لفظ کہا رہا اپنے اوپرا اوپرا لگ رہا ہوں آقا نہیں فرمایا جا اس کو کہیں I love you میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لئے کس کے لئے کس کے لئے ہاں لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورا اس لیے محبت کرتا ہوں لوجہ اللہ اللہ کے لئے کہ میرا اس میں کنا کو تمہ ہے نہ میں نے تجھ سے ایک وحبہ لینی ہے پس اللہ کے لئے محبت جا اس کو کہیں اور اس نے جا کہ اس کو کہا مجھے آپ سے محبت ہے اے بولوں کی قیمت ہے بولوں کی قیمت ہے اداؤں کی قیمت ہے اداؤں کی قیمت ہے میں توافظ یارہ کر رہا تھا سورہ دن چلتے 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 ادھر ادھر تو پاؤں ساتھ نہیں دے رہے تھے اب بہتا آیا آپ یہاں دوڑو سعی میں صفہ مروہ میں اس جگہ انہوں نے لائٹیں لگائیں ہوئیں اللہ ان کا بھلا کرے آل سعود کا تو امینہ دوڑو امینہ اپنے جسم کو سمیٹا اور سمیٹ کے جتنا دوڑ سکتا ہے دوڑا اور پھر میرے اندر ایک آواز آئی مولا تجھے لکھتا ہے ادائیں بھی اچھی لکھتے ہیں یہ جب صحابہ تشریف لائے اہلِ بیعت پراکہ کی جو ہے سرکرستی میں تو یہ جبلِ قبیش پر بیٹھ ہوئے تھے سارے مشرقیں اور دیکھ رہے تھے ان کو جن کے پیٹ میں نہ کھانا نہ بدن پر کپڑا کچھ بھی نہیں تو حضور نے فرمایا سامنے جبلِ قبیش جہاں آج کل محلات بنے ہوئے ہیں تو وہ حضور نے فرمایا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں تواف کے دوران اکڑ کے چلو آج بھی وہ ادائم موجود ہے میرے رب کو تو ادائیں بھی اچھی لکھتی ہیں وفائیں بھی اچھی لکھتی ہیں مومن کا تو ایک ایک پل اچھا مومن کا تو ایک ایک لمحہ اچھا مومن کا تو ایک ایک کسکت اچھی ہے دعائیں اچھی کیوں نہ لکھتی ہوتی جو رب سارا دن اپنی مخلوق پہ سلامتیاں دے جو رب سارا دن اپنی مخلوق کو سلامتیاں دے اور ان کے ظلم و شتم کے بعد بھی ان کو کہے جاؤں معاف کیا اچھا کوئی بات نہیں میرے اللہ بھی کہتا ہے اچھا کوئی گل نہیں اللہ بھی کہتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت دنائیاں عظمتوں والے بول سے کہتا ہے میں اللہ کے بولوں کو تک ترجمہ کر رہا ہوں میرا لب اپنی حضمتوں والے بول پہ کہتا ہے بندے سارے کر کے فریق کے کہتا ہے یا اللہ اس قابل آئے کہ ابھی اس کا گلہ گھوٹیں آنکے بارے اللہ کہتا ہے اچھا کوئی گل نہیں میں اس کی دعا آکا اور اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں دعا کے اندر طاقت ہے اور یہ دعا جس میں اپنی ذات نہیں ان سارے بولوں میں اہلا مقصرت فرما امت محمد کی اہلا رحم فرما امت محمد کی اہلا ان کے پردہ پوشیاں فرما اہلا ان کے لئے رہیں کھول دے اللہ ان کی اصلاح فرما اہلا ان کے خیر کے درواز یہ اپنی ذات ہے ہی نہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ ذات اپنی نہیں ہے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا سب کے لئے مانگ رہا خود کہاں گیا خود کہاں گیا جب دوسروں کے لئے مانگتا ہے تو اس کے لئے جو بارش ہوتی ہے جتنی سب کے لئے ہوتی ہے اتنی ساری اس کے لئے ہوتی ہے جتنی سب کے لئے ہوتی ہے اتنی ساری اس کے لئے ہوتی ہے امام عامد من حمل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت اللہ رہا فرماتے ہیں تاؤن کا زمانہ توابہ پھیلی تھی بہت لوگ مر رہے تھے تو اس دور میں میں جنازوں پہ جاتا تھا اور ایک جنازے پہ نہ گیا تو دیکھا کہ خواب میں بہت سے لوگ ہیں جمع ہو کے آئے ہیں تو کچھ اتاؤن ہیں کہا کبرستان والے ہیں آپ آتے تھے اور مقفرت کی دعا مانکے جاتے تھے کچھ اچھا ہوا آپ نہیں آئے اور جو دعا ہوتی تھی ہمیں اچھی لگتی تھی اور ہمارے لئے رحمت کے درازیں کھل دیتا یہ دعا ایک ایسی چیز ہے اسلام کا نظام اتنا مبارک اور حساس نظام ہے کہ کبرستان سے گزرتے ہوئے بھی گزرتے ہوئے بھی تجھے تم انہیں مٹھی کا دھیر نہ سمجھنا وہاں سے گزرتے ہوئے بھی پس ایک خیال کر لینا مولا کیا خیال کریں میرے بندے ایسا کرنا جب ہمارے بندوں کے قریب سے گزرنا مسلمانوں کے قبروں کے قبرستانوں سے گزرنا اور انہیں سلام کر دینا کیوں؟ تو دنیا میں ان لوگوں میں شامل ہو جا جو پل پل میں سلامتیوں والے ہیں پل پل میں احساس والے ہیں زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے سلامتی والے ہیں اور احساس والے ہیں اتنا بے حس نہ بن قبرستان والے بھی انتظار کر رہے ہیں زندہ بھی انتظار کر رہے ہیں اور مرگا بھی انتظار کر رہے ہیں چار سو بارہ نمبر گاڑی ہے ایل ایکس این چار سو بارہ ایل ایکس این یہ غلط پارک ہے مہربانی کریں اگر شمکت فرمائیں اس کو ہٹا لیں اتنا بے حس نہ بن اگر قبرستان سامنے آیا ہے اس کو بھی نواز اس کو بھی سلام کر جو بندہ ساری عمر قبرستان والوں کو سلام کرتا رہا سنیں گوھر سے ذرا ساری عمر قبرستان والوں کو سلام کرتا رہا اب آپ خود سوچیں قبرستان والوں کو سلام کرتا ہے اور قبرستان کتنا وسیع ہے کیا ہر قبر کے اوپر جا کے سلام کرتا ہے بولیں بظاہر تو مٹی ہے لیکن اللہ کا نظام اللہ پیغام پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے میں بھی اوزن یہی سوچتا رہا مولا میں پرندے تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن پرندوں کی جگہ ہے دانہ پڑا ہوا ہے یہاں جو دانہ شاکروں ہزاروں پرندے آتے ہیں مولا ان تک بھی میرا پیغام پہنچا دے اور میرا من کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے میری کیفیات کہتی ہیں اللہ پہنچاتا ہے اور ہو جاتا ہے آپ شرک سے گزرتے رہ سے گزرتے راستے سے گزرتے انہیں سلام کرتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قوت سے اللہ اپنے عمر سے ان تک سارا پہنچاتا ہے کہ ایک بندہ گزرا تھا اس بندے نے تم پر بندوں سلامتی بھیجی تھی اور اللہ سلامتی کس انداز سے کہا ہے کہ ایک دریش کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک میت ہے نکل رہی ہیں کبریں پھٹ رہی ہیں اور چیزیں چن رہی ہیں اور ایک صاحب ہیں بڑے تھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھے تم کون اور یہ کیا ہے کہا کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو دعائیں صدقات درود سلام برکات اور حدیعہ اور ان کے لئے جو بھیجا جاتا ہے جو اس کی برکات چن رہے ہیں اور تو انہیں کے مجھے چنے چنائی کی ضرورت نہیں بلکہ میں ایک بیٹا ہے وہ روز مجھے قرآن پڑھ کے لیتا ہے یعنی میں ہول سیلر ہوں مجھے ایک بیٹا قرآن پڑھ کے لیتا ہے کہا لگے فلا بازار میں ہے اور ایک مٹھائی ایک مٹھی چیز ہے وہ بیٹھتا ہے میں میں مہا گیا تو ان جوان کو دیکھا اس کا مہون ٹھل رہے تھے اور چیز بیٹھ رہا تھا اور میں نے جا کے اس کو میسیج دیا پیغام دیا ایسے ایسے تیرے میں نے والد کو خان میں دیکھا اس اس ہولیے کے اور تیرے لیے پیغام بھیجا کہا یہ میری اور اللہ کے جمعیان راست تھا واقعی میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے ان کو حدیعہ کرتا ہوں کچھ ایسے بعد میں نے خواب میں دیکھا پھر ایسے کبریں پھٹیں پھر لوگ آئے اور لوگ چن رہے تھے ان میں وہ بھی ساتھ چن رہا تھا تو میں نے پوچھا کیا چن رہے ہو آپ تو وہی ہیں کہا وہی تھا اب بیٹا فوت ہو گیا ہے وہ دینے والا میرے پاس اب نظام ملنے رہا اسلام کے نظام میں خیلیت ہے احریت ہے امت کے لیے رحم ہے قرص ہے اور عجیب بات میں ادھے ایک شعر پڑھ رہا تھا آپ نے کئی طرح سنا ہوگا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش یہ ہزاروں نے پڑھا سنا جگہ جگہ لکھا اور دیکھا لیکن اس کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے جب یہ دعا سامنے آتی ہے اس کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے کہ اللہ عرش برین پہ جب مہربان ہوگا بس ساری مناجات سن لو ساری زاری ساری ندامت ساری توبہ سارا استفار اور سارے ماتے رگڑنا اصل تو اس کو راضی کرنا ہے اصل تو اس کو مہربان کرنا ہے اور وہ اگر مہربان ہو گیا تیری اس عداء پہ تو سامنے لے تو انہیں تو بہت بڑی کمائی کر لیں یہ دعا عجیب چیز ہے عجیب چیز ہے عجیب چیز ہے مطلوب رب کو مہربان کرنا ہے اور جب رب مہربان ہو گیا بس محمود غزنہ کی جارہا تھا سفر میں اونٹ اس کا اپسل بڑھا حضور قیم کی جبارات تو اس پر لگے ہوئے تھے بادشاہ کی موج ہے فقیر کی موج اور بادشاہ کی موج پھر وہ ہوتی ہے فقیر بازوں کپ موج میں ہوتا ہے تو اللہ اپنے غیب پہ خزانے سے بندوں کو رنگ دیتا ہے کرتا تو اللہ ہی ہے نا کون کرتا ہے تو فقیر کی موج اور بادشاہ کی موج مشہور ہے تو بادشاہ موج میں اس نے کہا جو بکھرا ہوا ہے جس کا چاہے وہ لے لو بڑے بڑے بات وزیر اور اس کے خاص چلنے والے ہر بندے کے جو ہاتھ میں آیا اس نے لے لیا اور یہ آیاز جو ہے وہ کھڑا رہا اس نے کچھ نہ لیا تو انہوں نے کہا تو نے کچھ نہیں لیا مجھے آپ کا میرے آپ ہیں آپ میرے ہیں تو آپ کے پاس ایک اونٹ کی آپ کے پاس تو خزانے ہاں ایک بڑے جاگردار تھے اس شریف کے نوابوں اے اس شریف کے جو مخدوم تھے ان کے وہ پراپرٹی کے اور نظام کے انچارج تھے ان کے بڑے بھی وہ بھی انہوں نے ایک چمڑے کا ان کے پاس ایک مہت تھا پتہ نہیں وہ زندہ ہے بہت پرانی بات ہے نقشہ تھا اور اس نقشے کے اوپر بنا ہوا تھا کہ اس شریف کے ساتھ کیونکہ اس شریف ہزاروں سال پرانا شہر ہے تو کہنے کے اس شریف کے ساتھ اب وہاں جہاں وہاں کالج بنایا کہنے کے اس جگہ ایک زیر زمین جگہ نیچے جاتی تھی اور بہت گہری جاتی تھی اور اس جگہ محمود غزنوی کا خزانہ تھا اتنا تھا کہ اونٹ لگا ہوا اندر چلا جاتا تھا وہ اس تلاش میں تھے اور پھر مجھے اصل میں انہوں نے کسی ذریعے سے کال کی تھی بلوایا تھا بات ہوئی بات ہوئی کہ جی اگر آپ نکال دیں تو آپ کا بھی حصہ ہوگا سنائے آپ کے پاس کوئی علم ہے اس طرح ان کی ایک بات ہوئی تھی تو میرا شعبہ نہیں تھا تو میں نے اس پر کوئی تحقیق نہیں کی لیکن خزانے کی بات چلی تو میں نے آپ کو یہ تذکرہ سنایا تو تو نے کہا محمود غزمی آپ ہی میرے ہیں اگر پھر یہ سارے خزانے میرے ہیں سچ پوچھائیں بتائیں جب اس دعا سے میرا اللہ ہی میرا ہو جائے اور مہبان ہو جائے پھر گھرے لئے جگڑے رہیں گے پھر دلوں کی نفرتیں بنیں گی پھر مہگائیاں عذاب دہشت گردی خون ریزی خون کے پیاسے یہ جنہیں رہیں گے کیسے کہہ سکتی جنہیں رہ سکتی وہ مہربان ہوگا کوئی عجیب بات بتا اس دعا سے اللہ بات بندوں کو اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں کہ وقص کے ابدال دن جب میں اب یہ دنیا آپ کے سامنے کیا کھولوں خود مجھے یہ خبر نہیں میں کیا کھولوں آپ کی اور اگر تھوڑی سی مجھے خبر ہے وہ کھولوں تو آگے آگے برطن نہیں برطن ہی نہیں برطن ہی نہیں برطن ہی نسان کن کن مغلطوں میں پڑھ جائے بڑے بڑے محدشین کی جماعت اور بڑے بڑے اولیاء صالحین کی جماعت اور بڑے بڑے حدیث کے استادوں کی جماعت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ جس کا میں نے بیان کر دیا ابو حرارہ صحابی وہ صحابی ہیں جن سے بہت زیادہ احادیث ثابت ہیں اور میں علم کا ایک وہ برطن ہے اگر میں بیان کر دوں لوگ تلوارے لے کے میری زبان کٹ دیں اور مجھ پہ تربالیں ٹوٹ پڑیں بخوم ہیں اس دعا کی برطن سے اللہ جلد شان ہوں کا نظام دیکھیں عجیب نظام آج ہم گھرے لو علجنوں میں مسائل میں مشکلات میں اتنے علجے ہوئے ہیں اتنے علجے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتا سچ بتاؤں آپ کو نظام کے کس سے نہیں ملتا مجھے بہت ملتا مجھے بہت ملتا میں رات ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہا تھا اپنے دانت کو کچھ چی کرانے کے لئے گاڑی میں مجھے ایک ساتھی لے کے جا رہے تھے تھوڑا سے یوں ہوتا پھر آگے ہو کے بیٹھ جاتا پھر یوں ہوتا مجھے کہنے کہ جی سیٹ کانفرٹیبل نہیں میں کہہ سیٹ کانفرٹیبل میں کانفرٹیبل نہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیا مجھے کہنے کیا تکلیف ہے میں نے کہا آج ایک مریض آیا ہے انہوں نے ایسی میں نے کیا کہا تھا چار سو بارہ اس میں غلط لکھا ہوا تھا یہ بارہ نمبر گاڑی ہے اللہ والو یہ اٹھا لو راستہ بند ہو گیا ہے اس گاڑی نے احتیاطاً راستہ بند کر دی وہ مجھے کہنے لگے بندہ میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے جی بس آپ کی دعاوں سے ساس صحبہ احتیاطاً پھوت ہو گئی میں نے کہا ظالم میری دعاوں سے یہ تو کیا کہتے ہیں کہنے لگے روز بیوی کو کہتی آجا میں کہتا تو اتراجہ بیوی کہتی ہم بھی نے بلایا ہے روز بیوی کو کہتی آجا میں کہتا تو بھی آپ میری ساتھ شادی کر دیئے بچے ہیں گھر ہیں سارا کچھ کہنے لگے امی نے بلایا پھر امی درہا وہ نا اداح سوچاتی ہے کہنے لگے کہ دو دو مہینے پھر وہاں ہوتی تھی پھر آئی کہتی امی پھر فون آیا کہنے لگے بعض وقت میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے امی کا فون آیا اگرنا امی کا فون آیا ہاں امی کیا حال ہے کہ امی رو رہی ہے تیرہ یاد آ رہی ہے مجھے کہنے لگا آپ کے دعاوں سے امی احتیاطا تو یہ احتیاطا انہوں نے نمبر غلط لکھا تھا اور کل میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کی دیوی جو ہیں وہ بیمار ہیں بہت بیمار ہیں اور وہ کل اندر درویش آجمی ہیں دو دو ہفتے گھر نہیں جاتے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں کونی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کی کوئی بسروفیت ہوتی ہیں تو میں نے کہا مجھے کہنے بیجی بی بی پڑھیں ساخت تکلیف میں کچھا میں نے کدرہ بی بی سے بات کرائے بی بی سے انہوں نے بات کی نا تو انہیں بات کرتے ہی میں نے ایک بات کی میں کہا یہ بتائیں کہ جس کا شہر موجود ہو اور بی بی جو ہے گھر میں تنہا ہو اور اس کے بعد وہ زندگی کی ایسی گزارے جیسے خدا نہ خانستہ بیوہ ہے شہر کے ہوتے ہوئے اللہ اس شہر کو سلامت رکھے اس پر بی کیا حالت ہوگی اور شہر ہفتے دو بہت سے عباد آئے اور باہر کا کھانا کھلا کے تھبکی دے کے اس کے بعد اگر شکایت ہو تو شہر رونی بھی نہ دے پھر میں نے مثال دی میں نے کہا ہمارے ایک استاد تھے بہت مارتے تھے مار کے کہہ جاتے ہیں ہس ہاں 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 لائی کی پناہ ہو تازہ چھڑی ہو چونسی پانچھے جماعت کی بات ہے مار کے نا کہتے تھے ہس اوہ یوں ایسے دانت نکال کے دا ہاں 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 اگر کہتے ہس اب اسے پتہ اگر نہیں ہستا تو جیسے گان پوائنٹ مالا ہسانا ہے نا اگر نہیں ہستا میں تو وہ دانت نکالتا تا کہہ ہاں بلکل ٹھیک ہے دیکھو اس کو کچھ نہیں ہوا وہ جیسے ہمارے ایک اتاب تھے وہ ایک ہمارے ساتھی تھے ایک کا نام حضوری تھا دوسرے دمان ظہوری تھا پتہ ایک اصل نام کیا ہوگی وہ سرارتی تھے تو ان کو لتا کے پانی کا چیتہ مار کے اوپر چینی ڈال دیتے تھے ایسے کہتے تھے اس لے جاؤ وہ لے جاتے تھے اوپر کھلا کے ان کو پانی کا چیتہ مار کے تھے اوپر چینی ڈال دیتے تھے اس کے بعد کہتے تھے ہم حرکت نہیں کرنی ان کے اوپر جو مکھیاں بیٹھتی تھی وہ اتنا عذاب علیم تھا قرآن نے تین عذاب بیان کرنے عذاب علیم عذاب محیم عذاب عظیم وہ اندر کا تارچر ایسا تھا اب وہ اس کو حرکت نہیں ہے کہ وہ حرکت کرسکے مو آنکھیں میں نہیں کرنی وہنا گنڈا لگنا تھا وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے مو پہ مکھیاں بیٹھیں پانی کا چین تھا اُڑ پر چینی ترت بھرے غم بھرے کہانیاں دھروں کے دھر کہاں سے بگڑے آج میں اس دعا کی وجہ سے آپ کو ایک چیز سنا رہا ہوں ایک خط سنا رہا ہوں جس خط نہ نہ مجھے بے چین کیا میں کبھی ایسے اٹھتا تھا کبھی ایسے لیٹھتا تھا یقین جائے راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں ویسے بھی اڑ گئی ہیں وہ درویش گئے تھے میرے شیخ نائنٹی ون میں وہ اس کا پچین اپنے ساتھ لے گئے تھے نیندیں اڑ جاتی ہیں اب آپ کو ایک خط سنا رہا ہوں آپ گھوڑ سے دیکھیں گے اس خط کو سنیے گا میرے ایک بیٹا اور تین بیٹی ہیں نام یہ ہیں بڑی بیٹی بے انتہا زدی ہٹ دھرم خود سر نافرمان زبان دراز پتن کیا کیا ہے ماں کے بہت خلاف ہے ماں باپ کو ہمیشہ غلط سمجھتی ہے جو بھی بات سمجھائیں چیس سے منع کریں وہ ضرور کرتی ہے گھر سے بے انتہا باغی ہر وقت گالم گلوچ لڑنا مرنا ہر کسی سے چھوٹے بین بائیوں کو بلا وجہ مارنا گھر میں ٹینشن لڑائی پھیلانا ماں باپ کے خلاف بولنا بگ سکینہ رکھنا چھوٹے بین بائیوں کو بھی وہی سکھانا خاندان میں ہر جگہ جا کر ماں باپ کے خلاف بولنا غلط حرکتے کرنا دشمنوں کو دو سمجھنا غلط لوگوں سے مل جول ملاپ رکھنا ہر وقت خون پر لڑکوں سے باتیں کرنا غلط اور ناجائز قسم کی غفتو ہو کرنا باپ کے منع کرنے تو ان کو دھمکیاں دینا طریقت روک سے ماں باپ کو بلیک میل کرنا پڑائی سے دھیان ہٹایا ہر وقت فلم و ڈراموں کی باتیں کرنا میں نے گھر میں ٹیبل ٹی وی نش دشت خب ہٹایا ہوا ہے لرس سمجھ رہے ہیں کیا کیا ہوا ہے ہٹایا ہوا ہے یعنی پہلے تھا اس کے باب جو مجھے دھمکیاں گیا یا اس کب چیزیں لگواؤ ورنہ میں یوں کر دوں گی یوں کر دوں گی دھر سے بھاگ گئی تھی وہ تو قسمت اچھی تھی ہم تین چار گھنٹوں میں بھاگ دوڑ کر اس کو واپس لے آئے اس کی عزت محفوظ رائے گی ورنہ کہتی تھی میں فلموں اور ڈراموں میں کام کروں گی اپنی مرضی کی مالک خود ہوں زندگی میں جیسے مرضی گزاروں آپ کون ہوتے ہیں مجھے روک ٹوک کرنے والے ہیں اب میں اٹھارہ سال کی ہو گئی ہوں جو چاہے کر سکتی ہوں جہاں چاہے جس جگہ چاہے جا سکتی ہوں اس کی دیکھا دیکھیں میں دوسرے بچے بھی بے انتہاں خودسر زدی ناشکری ہر دھرم ہو گئے ہیں ماں تو ماں ماں کو ماں نہیں سمجھتی بعض وقت ماں کو ماں نہیں سمجھتی بعض وقت اس گھر میں نکرانی سے بھی زیادہ ماں کو احمیت دیتی ہے ہر وقت بہر سے گندی چیزیں منگوا کر کھاتی ہے بلکہ سب بچوں کو کھلاتی ہے اور یہ شہر میری عادت یہ عادت میری شہر نے ڈالی ہوئی ہے منع کرو تو منع نہیں ہوتے بعض نہیں آتے اپنی گھر کی ذرا سی بات لوگوں کو جا کر بتانا میری غیر موجودگی میں غلط حرکتیں کرنا چھوٹے بہن بائیوں پر اس کو لگانا ٹی وی دیکھنا یو ایس بی پر گندی فلمیں لوڈ کر کے دیکھنا ہر وقت کھاتے کتے رہنا غیر لڑکوں سے ان پہ غلیز گندی باتیں کرنا میں چاہتی ہوں میرے چارے بچے دل کا سکون آنکھوں کی تھندہ کو رہت بن جائے ان کا ناشکرہ پن ختم ہو جائے ان کے اندر صبر کے ناف آ جائے پڑھائی نے دل لگائیں پڑھ کر قابل بنیں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں باباپ کو کچھ سکون پہنچیں دوسری اور تیسری بیٹی کا میں سکول بدلوانا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر اس پر راضی نہیں ان کا یہ سکول بہت گندہ عجیب و غریب گندی چیزیں اس پر سکھاتے ہیں اور میرا بیٹا اس کو میں نے قرآن حفظ پر لگایا وہ قرآن حفظ نہ کر سکا اب دل بہت اچھاٹ ہو گیا اور وہ جاتا نہیں اور میرا کہنا نہیں مانتا لڑائی جھگڑا فساد بہت کرتا ہے اور اپنی بڑی بہن کو دیکھا دیکھی میں مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے حالکہ اس کے عمر بارہ سال ہے نہ چاہتی ہوں وہ قابل بنے میرے شوہر مجھ سے ہمیشہ لڑتے ہیں مجھے اپنا اور اپنے بچوں کا دشمن سمجھتے ہیں ہر چیز ہر بات میں میرے اختلاف ہوتے ہیں بچوں کے سامنے اپنے گھر والوں کے سامنے خاندان کے سامنے مجھ سے لڑائیاں کرتے ہیں بیزد کرتے ہیں گندی غلط قسم کے اعظام لگا کر ظلیل کرتے ہیں ساری کمائی بہن بھائیوں کو اور یاروں پر لٹاتے ہیں مجھے خرچہ نہیں دیتے ظلیل کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی ایک آواز پر ہر چیز لے آتے ہیں سب بہن بھائی شادی شدا ہیں ان کی کمائی اپنے پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی کمائی ان پر خرچ کرتے ہیں اور اس کو اور میرے بچوں کو اس بات پر ظلیل کرتے ہیں خود ظلیل ہوتا اور ہمیں بھی ظلیل کرواتا ہے اپنے یاروں دوستوں کو ہوتلوں میں دافتوں پہ لے جا کر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں مہنگے مہنگے گفت دیتے ہیں اور گھر پر ہمیں کرائے پر رکھا ہوا ہے گھر نہیں ہے حالانکہ بہت موقع آئے وہ گھر بنا سکتے ہیں اب بھی مجھے ہر وقت حالانکہ جو ہمارا پورشن ہے وہ اچھا خاصا کرائے پر دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا مجھے ہر وقت طرح کی ہر محفل میں ظلیل کرتے ہیں دوسروں سے کرواتے ہیں بچوں کا اگر وہ بات کہنی ہو تو رب کرتے بچوں سے کہتے ہیں یہ منع کرتی ہے وہ لازمی کیا کرو اور بچوں کے سامنے مجھے ظلیل کرتے ہیں انیس سال شادی کو ہوں گے میں چاہتی ہیں اب تو شہر اپنا رویہ اپنا طور طریقہ بدل دے میری بات مانے مجھے عزتیں میرے بچے میرے سسرار والوں سے میری عزت کرائیں شہر بچے میرا کام آنیں شہر مجھے اپنے بچوں کا دوش دشمن سمجھنا چھوڑ دیں ہر وقت میرے سے کام کرواتے ہیں اور مجھے نکرانی سمجھتے ہیں حالانکہ میں کام بالکل کرتی ہوں ہر کام میں کرتی ہوں وہ کہتے ہیں تو میرے پاؤں کی جھوٹی ہے میرا بھائی شروع سے ایاش اوالا فضول خرچ اور تو کے اوپر اپنی کمائی لٹانے والا آج تک ماں باپ کو اپنی بہن بھائیوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی اُلتا ہم سے دیکھر پیسے خرچ کرتا ہے اس نے میرا ایک لاس رفع دینا ہے جتنی نحت کرتا ہے کماتا ہے سارا فضول ایاشیوں میں خرچ کر دیتا ہے اس کا اپنا گھر تو بسا پتا نہیں اپنے ذمہ داریاں نبھائے گا یا نبھائے گا میں چاہتی ہوں کہ اپنی صحیح فضول فضول کیاں ایاشیاں وارگیاں فضول حرکتیں چھوڑ کر اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے امانداری سے اپنا گھر بنائے اپنی کسی بہن بھائی سے مل کر شکل دیکھ کر راضی نہیں ہر وقت دوسروں کے لوگوں میں گھنسے رہنا اور بہن بھائیوں کو زلیر کرنا ابھی کچھ خط میں نے چھوڑ دیا سچ بتائیں جس گھر میں یہ بیچینی ہوگا جس گھر کے اندر جنرال کی یہ کیفیت ہو وہاں سکون ہوگا بلے اور آپ ذرا تھندے دل سے ایک بات سوچیں کیا یہ ایک گھر کی اس وقت حالت ہیں کوئی خوش قسمت گھر ہوگا میری ریسرچ میں میری تحقیق میں کوئی خوش قسمت گھر ہوگا جو گھر ان کیفیتوں کے ساتھ ان حالتوں کے ساتھ ان پریشانیوں کے ساتھ بچا ہوا ہوگا آج میں اس گھر کے اس حال کا آپ کو ایک علاج بتاتا ایک حل بتاتا ہاں اب بھی رب کی کلام میں تاثیر ہے یا نہیں ہے اللہ ہے اور اپنی بھرپور طاقتوں کے ساتھ بھرپور قوتوں کے ساتھ اور بھرپور قدرت کے ساتھ اور بھرپور اپنے اقتدار کے ساتھ اور اپنے عمر کے ساتھ ہے ہے اگر ہے تو اللہ ایک پل میں چاہے اس گھر کو چین اس گھر کو سکون اور اس گھر کو راحت دے سکتا ہے ایک پل میں میرا رب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اللہ دے سکتا ہے ایک پل کے اندر گھر کو راحت بھی دے گھر کو سکون بھی دے گھر کو چین بھی دے 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 اور اللہ دے سکتا ہے اور یہ اس وقت ہوگا اس وقت ہوگا جب ہمارا روجو اللہ کی طرف ہوگا اور کچھ کالمات میں بتاتا ہوں اس پہ اگر تھوڑی شکی توجہ ہو گئے کام بن گیا مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خیزان کے رخ بھی بدل گئے کہ اللہ سے بندہ فریاد کر رہا ہے اور اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ مولا جب سے تو مجھے ملا ہے نا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خیزان کے رخ بھی بدل گئے پھر ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو جراغ رہ کے بھی جل گئے دھوڑ کے اندر سکون چھوڑ ختم ہو گیا ایک دوسری کی عزت احترام وقال ختم ہو گیا اور زندگی کی چاہتوں کہ وہ ہر بندہ اپنی زندگی پہ لگ گیا زندگی پہ لگ گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ دل ویرام کر دیتا ہے دل ویرام کر دیتا ہے اور دل کی ویرانی پتہ کب سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے آنکھوں سے شروع ہوتی ہے سنیں گوھر سے میری بات کو اللہ با لو پوری دنیا میں اللہ میری آواز پہنچا رہا نیٹ کے ذریعے ہاں بغیر تار کے نظام لگا ہوا ہے رب نے اپنی قدرت دکھا دی ہے سب سے آنکھوں کے ذریعے سب سے پہلے نظام ویرانی شروع ہوتی ہے آنکھوں کے ذریعے آپ آنکھوں کے ذریعے جو منظر دیکھیں گے چاہے وہ پرنٹ میڈیا پہ ہیں یا سکرین میڈیا پہ ہیں ہاں وہ سکرین کسی بھی چیز کی ہے وہ ٹی وی کی ہے وہ ڈش کی ہے وہ پتہ نہیں وہ کمپیوٹر کی ہے یا جس موبائل کی ہے وہ آنکھوں سے جو منظر دیکھیں گے اس کا سر سے پہلے اثر دل پہ پڑتا ہے جسم پہ پڑتا ہے روح پہ پڑتا ہے اور پھر روح ویران ہونا شروع ہو جاتی آہستہ آہستہ اور پھر روح کی ویرانی سے گھر کی ویرانی شروع ہوتی ہے اور گھر کی ویرانی سے پھر دلوں میں نفرتیں اور دلوں کے اندر کھوٹ اور دلوں کے اندر روض شروع ہوتے ہیں اور پھر دل ہوتے ہیں ان میں درد نہیں ہوتا پھر دل ہوتے ہیں ہم درد ہی نہیں ہوتی پھر دل ہوتے ہیں خلوص نہیں ہوتا پھر دل ہوتے ہیں سلس نہیں ہوتا پھر دل ہوتے ہیں ان میں کسی کے لئے خیرخواہی نہیں ہوتے پھر دل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بس مجھے چائن گل جائے باقی جائے بے چائنی میں مر جائے پھر دل ہوتے ہیں جو اپنی لئے دولت اور اپنی لئے مال اور اپنی لئے نیمتے اور اپنی لئے چیزیں تلاش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں پھر دل ہوتے ہیں لیکن مردہ ہوتے ہیں دلِ زندہ تُو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے چینے سے پھر چیتا ہوا دل نہیں ہوتا مربع دل ہوتا ہے اور اس مربع دل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں وہ زلگلے کے نام پہ ایک لاکھ ایک پل میں مر جائیں وہ مصمامی کے نام پہ دوب جائیں وہ جیسے ہو جائیں وہ دل ہی نہیں ہوتا ہے وہ دل ہی نہیں ہوتا ہے وہ بھی تو ایک وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بچے کو خود جیل میں قید کرا دیتے ہیں آخر کیوں وہ بھی تو وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بچے کو کہتے ہیں بیمار پڑھے ٹھیک ہے اللہ کرے مر جائے کیوں اس نے دل اتنا دکھایا ہوتا ہے اس نے ضلیل اور خوار اتنا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے ہماری نظروں سے دور رہے وہ جیل میں رہے ہسپتال میں رہے قید خانے میں رہے یا کہیں کسی سل میں رہے دل دل ٹوٹ چکے ہیں گھر برباد ہو گئے ہیں اور یہ آنکھوں سے سسلہ شروع ہوا ہے اور اس کی اقتداء آنکھوں سے ہوتی ہے سنیں گھوڑ سے آج کا میرا مضمون یہ آپ گھوڑ سے سنیے گا جو میں پیکج آپ کو دے رہا ہوں بہت حیرت انگیز باتیں دے رہا ہوں گھوڑ سے سنیے گا یہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور نفسہ نفسی کے ختم ہوتا ہے آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور گفتہ نفسی کے ختم ہوتا ہے پھر وہ لفظ کہتا ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا ہم سفر میں تھے میں نے کہا یہ پیسے مجھے اجازت دے دیں میں خرص کرلوں مجھے کہنے لیں کہ نہیں یہ امریکن سسٹم ہے بہت پرانی بات ہے پہلی طرح یہ لفظ سنا وہ امریکن سسٹم کیا ہوتا ہے کہنے لیں کہ ماں ہے بیٹا ہے باپ ہے ہر بندہ اپنا خرچہ کرے ہر بندہ مجھے کہنے لگا نہیں یہاں امریکن سسٹم چلے گا دل ٹوٹ جاتے ہیں پہ دلوں کے اندر کفرتیں پڑ جاتی ہیں آنکھوں سے کام شروع ہوتا ہے جو آنکھوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں جو آنکھوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں ان کے رزق ان کے سکون ان کے چین ان کی نسلیں ان کی عزتیں ان کی راہتیں ان کے شان و شوقت ان کے لئے خیریں اور برکتیں خیر و تنگیز ہوتی ہیں جو آنکھوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں سچ بتاؤں جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں جہاں گتنا نہیں ہوتا وہاں دیکھتے ہیں میں نے تو سدہ اپنے مرشد کو کیار کی نظر سے عدد کی نظر سے محبت کی نظر سے دیکھا یقین جانئے بعض وقت ایسی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہتا ہوں وہ شکلان یاد نہ رہیاں جی کر گاکن سو منہیں بٹھا کے میں درد پرائیں پھولاں ایک جب میں ایک جگہ جا رہا تھا وہاں لنڈے بزار میں میں سے گزر رہا تھا وہاں سے میں نے ایک بندی میں لگایا ہوا تھا اوہو میں سے میں نے اس دن آجی کیا نا کہ ایک پاک کے دی سے میں نے دیکھا کسی مہربانی آکے کہ میری زندگی سکا دی پھولتی بانہ ہے اس لکھا ہوا تھا ایک دن میرے مرشن مجھے یاد آئے میں نے کہا واہ قرآن و سنت حدیث اور اللہ کا نام اگر میں آج بولوں سے ہی بول رہا ہوں اللہ کرے میرے دل میں مرنے سے پہلے اتر جائے تو اسی مہربانی آکے یہ زندگی کا راستہ دیا تھا جہاں دیکھنا ہوتا دیکھتے نہیں ہیں امہ کو دیکھنا ہے میں نے بیوی کو محبت کی نظر سے بیوی کو پیار کی نظر سے دیکھنے کے فضال بتائے تھے بتائے تھے اس نے ایک بندے کے روحانی اکدے اس کے روحانی لطائف نہیں چل رہے اس کی روحانی دنیا بہت زیادہ آگے دلکل نہیں بڑھ رہی میں نے اس کو بلا کے کہا کتنے سالوں کے بعد آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور آپ اس کو اپنا حق کا کیس سمجھ دیں آپ اپنے مطمئن ہیں کہ آپ حق پہ ہیں جبکہ میرا روحانی علم اور سارا نظام یہ کہہ رہا کہ آپ حق پہ نہیں ہیں آپ صرف اور صرف ایک اناو پہ ہیں اناو پہ ہیں آپ اس کے جتنی حدیثیں سنائیں جتنے اس کو واقعات سنائیں لیکن اس کے پیشے صرف آپ کی انا چل رہی ہے آپ کا رویہ بیوی کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک اس کو ٹھیک کر لو اسی بیوی سے شیخ عبد حسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کو بد اخلاق بیوی ملی تھی ولایت مل گئی ملزر مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو سخت مزاج اور کمزور اخلاق کی بیوی ملی تھی انہوں نے برگاست کیا ولایت کا آخری کمال پایا تجھے تو وہ بیوی ملی ہی نہیں جو اس نزاج کی ہو اور یہ میں سنی سنائی یہ باتیں نہیں کرتا سالہ سال کی پرخ کے بعد باتیں کر رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں روحانیت جائے نہ آئے انہنا جائے روحانیت کی کوئی حرج نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت توجہ دیں میں سے کچھ چیز دیں توجہ دیتا ہوں اس چیز سے آپ توجہ کر کے نہیں ہو اور کسی سے توجہ دیں جس چیز سے توجہ دیتا ہوں اس کو تو کرنے کا تیار نہیں کیونکہ وہاں آنا جاتی ہے تاجت کی سو نفرے پہلے آنا نہیں جاتی وہاں چوٹ نہیں لگتی میں آج ایک دوست سے عرض کر رہا تھا میں نے کہا جب تک نفس کا مجاہدہ نہ ہوگا جہاں طبیعت نہیں چاہ رہی اس کو کر لے پھر دیکھ اٹھباند کمر کیوں درکتا ہے پھر دیر خدا کیا کرتا ہے نفس کا مجاہدہ ہمیشہ صحبت سے کسی فقیر کی درویش کی کسی شہر کی صحبت سے انسان اس وقت تک فائدہ نہیں ہوتا جب تک نفس کا مجاہدہ نہ ہو حالات نہیں ہیں مزاج بھی نہیں ہیں طبیعت بھی نہیں ہیں پوری دنیا کا نظام اس وقت بند ہے اور اس کے بعد نفس کا مجاہدہ یہی ہے کہ ہر طرف سے انکار ہی انکار ہے اندر سے بھی حالات سے بھی مصروفیات سے بھی ذمہ داریوں سے بھی ہر طرف سے انکار ہے لیکن اب میں نے انہی نفس کے مجاہدے کے ساتھ اقرار کیا اور میں کہ نفس کے مجاہدہ ہدیویہ میں تھا سلح عدیبے میں نفس کا مجاہدہ تھا اور پورے طبوب کا صفحہ نفس کا مجاہدہ تھا اور صحابہ کرام حجرت کر کے گئے نفس کا مجاہدہ تھا آل عبیت کا کافلہ حسین کا کافلہ نفس کا مجاہدہ تھا ہمیشہ نفس کے مجاہدے والوں نے زندگی میں کمال پائے ہے اور زندگی میں ان کا عالم اور فریرہ ہمیشہ بلند رہا ہے نفس کا مجاہدہ اور ہر حال میں بس ساتھ چلتے رہے گھر کیوں لٹے اور پھر نفس کا نفسی کیوں آئی اور ایسی نفس کا نفسی آئی کہ گھر میں والد کو خود والدہ کو احساس نہیں کہ بیٹا جو ہے یہ کن جہنم کی رہوں پہ چل رہا نہیں ہے احساس وہ کہتا ہے آلہ دگری لے لے آلہ قسم کی اس کو کرسی مل جائے اور ایسی ناکری مل جائے جس میں روز کی آمدنی اتنی ہے مجھے بقیدہ بتاتی ہے ماں ہاں آپ دعا کر دیں وہاں تنخواہ اتنی ہے اور روز کی اتنے پیسے بن جاتے ہیں آپ سمجھئے کیا کرتے ہیں بن جاتے ہیں ماں اتنی ظالم بن گئی آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں اتنی تنخواہ ہے اتنے پیسے بن جاتے ہیں ساتھ جب بسا نفسی اتنی آگئی کہ ماں نے اپنی اولادوں کو پھینک دیا ان رہوں پہ جن رہوں کو مدینے والے نے ناپسند فرمایا جن رہوں کو آل و اصحاب نے ناپسند فرمایا میں خود ان رہوں پہ چھوڑ دیں جو ماں جس کی محبت کی اللہ خود مثالیں دیں اللہ نے بعد کی محبت کی مثال دلیل نہیں دی میرے رب نے ماں کی محبت کی مثال اور دلیل دی ہے کہ میں ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں وہ ماں خود بھول جائے نفتہ نفسی پہ آ جائے وہ ماں نفتہ نفسی پہ آ جائے اور بیٹھے کی مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے کر لیے کوئی چارم کر رہی ہے اور کوئی نفع دے رہی اور مرنے کے بعد کی زندگی کا سوچائی نہیں اور اسے پتہ ہے کہ مرنے کے پہلے زندگی میں سکھ آئی نہیں سکتا جہاں حرام داخل ہوتا ہے جہاں مشکوب داخل ہوتا ہے وہ آئی نہیں سکتا یہ گھر کا ایک نقشہ میرے پاس ایک خط نہیں میری کوشش ہوتی میں لوگوں کے پردے رکھوں جس کا رب نے پردہ رکھا ہے میں کون ہوتا ہوں کسی کا پردہ پاس کرنے والا یہ ایک کہانی نہیں میں نے کسی کا علاقہ نام جگہ کچھ نہیں بتایا اور نام کو اس میں سے بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتا چلا گیا خط کو میں نے شارٹ مختصر کیا یہ کیوں ہوا اور یہ کس لیے ہوا یہ کیسے ہوا اس کا حل کیا ہے آج آپ کے پاس اس کا حل ہے انشاءاللہ آج آپ کے پاس اس کا حل ہے اور بہترین حل ہے کہ گھروں میں چین گھروں میں سکون گھروں میں لطف اور گھروں میں گہرمانی اور آپس میں پیار اور محبت ایسی باد سبا کی طرح بہار کی طرح گھروں میں آئے اس کے لیے میں نے دو چیزیں آس کی ہیں آج پہلی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے آنکھوں سے اور انتہاں کہاں سے ہوتی ہے نفس نفسی کے آنکھوں سے چل کے نفس نفسی کے آکے بندہ بکھر جاتا ہے اس کا شرازہ بھی اس کا گھر بھی اس کا گھر بھی اس کا رزق بھی اس کی صحت بھی اس کا خاندانی نظام بھی سب کچھ بکھر جاتا ہے نفس نفسی ماں کو اپنی پڑیئے بیٹی کو اپنی پڑیئے بیٹے کو اپنی پڑیئے نفسہ نفسی پڑ گیا یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے مزاج میں امت کا مزاج آئے گا امت کا مزاج اپنی ذات کو لے کے جتنا عفتہ چلتے رہیں گے یہ جو دعا میں آج آپ کو دے رہا ہوں جس کی میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں یہ جو دعا دے رہا ہوں یہ دعا ایسی اہم ایسی عام نہیں ہے ایسی عام نہیں ہے اس دعا کا واقعہ سنیں آپ ذرا اور آپ سنیں اور آپ کی اکل دنگ رہ جائیں سنیں ذرا گوش میں سنواتا ہوں آپ کو امان جلیل یمنی یافی رحم اللہ سے منقول ہے کہ بعض کارہین سے مروی ہے کہ فرماتے ہم چند رفاقہ مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں زاہدوں اور عبدالوں میں سے کسی سے ملقات کریں ہم تین دن تک مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھوٹا گئے اور جس کی وجہ سے چلنے سے میں معذور ہو گیا میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر کہ تم یہاں آرام کرو ہم اطراف میں گھوم پھر کر آ جائیں گے وہ دونوں چلے گئے اور میکیلا بیٹھا رہا اور وہ شام تک نہ آئے یہاں تک کہ رات ہو گئی مگر وہ نہ آئے میکیلا پہاڑی اور بیامان میں درست سے کڑپتا رہا دوسرے روز میں نے وضو کیا کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اسمائے نماز کسی تلاوت کی آواز مجھے سنائی تھی تلاوت کرنے والی کی آواز مجھے سنائی تھی نماز سے فارے وہ کر میں آواز کی طرف چل دیا چلتے چلتے غار نظر آیا پر میں اس میں داخل ہو گیا دیکھا تو ایک مزرگ بیٹھے ہیں لیکن وہ نابینا ہیں میں نے انہیں سلام کیا جواب دیکھ کر انہوں نے دریافت کیا جن ہو یا انسان میں نے کہا میں آدمی میں سے ہوں اس سن کر انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ یہ پڑھا پر فرمایا میں نے یہاں اس سرزمین پر تیس سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا یعنی تم پہلے آدمی ہو اللہ تم پہلے آدمی ہو آدمی کو نہیں دیکھا یہ نیٹ پہ ڈال دیا کالا ہم ابھی لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے یہ ڈال دیجئے اب سرزمین پر تیس سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا تم یہاں کیسے آگئے پھر فرمایا شاید تم تھک پہ ہو پھر دیل کیلئے سو جاؤ میں نے آگے چل کر غار میں دیکھا اور حیرت وہاں تین قبریں تھیں ایک ہی جگہ بنی ہوئی نظر آئیں میں دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا مگر پھر بھی تھکاوت کے وجہ سے نیٹ آئی جب زہر کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آواز دی اللہ تم پر ہم فرمائے اٹھو نماز کا وقت ہو چکا اور باوجود نبینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے میں نے اٹھ کر ان کے ہمرا نماز پڑھی جس کے بعد وہ اثر تک تلاوت کرتے رہے میں یہاں ایک بات چھوڑتے آپ سے ایک عرص کر رہا ایک دور تھا لوگ اللہ والوں کو تلاش کرتے تھے ایک دور تھا کہ لوگ اللہ کو اور اللہ والوں کو تلاش کرتے تھے اور اس کے لئے لندے لندے سفر کرتے اور اس سفر پہ جو مجاہدے قربانیاں ناکواریاں 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 ہاں ہاں آتی تھی انہیں برداش کرتے تھے کبھی کھانے کے نام پہ کبھی سفر کے نام پہ کبھی چوٹ کے نام پہ حضر خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ کوت نیتھن ہاں آپ کی یہ پنجاب میں شہر ہے وہاں سے دریا کے کنارے کشتی پہ بیٹھتے تھے پر کشن سے اترکے اونٹنی میں بیٹھتے اور اونٹنیوں پہ سیکڑوں میل کا سفر کرتے اور ایک جگہ نیچے جو ہے وہ درخت کی جڑھ تھی اور اوپر ریج تھی تو اونٹنی کو جو لگی تھوٹر اور اونٹنی بیٹھ کی اور پھر اللہ کے طرف آسمان کے طرف ایسے نظر اٹھا کے پین لگے تنہیں دھکڑے دھوڑے کھانڈھنیاں تنہیں نام تو مفت بھی کھانڈھنیاں مولا جو دھکے لگیں اور جو چوٹے لگیں میں ساری مجھے قبول ہے پر تیرے نام پہ مفت بھی کھاؤں تیرے نام پہ مفت بھی کھاؤں یعنی ایسا بھی کھاؤں مجھے اجرک کی ضرورت بھی نہیں ہیں اور مفت ایسا بھی کھاؤں مجھے تو چاہیے کوئی اور چیز نہیں چاہیے مفت بھکنا اسے کہتے ہیں کہ اتنا بھکا ہوں اتنا بھکا ہوں مولا شرف تو چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے لوگ تلاش کرتے تھے تلاش کرتے تھے اور تلاش کرنے والا پا لیتا ہے جو جندہ یا جندہ جو تلاش کرتا ہے منجدہ وجدہ جو تلاش کرتا ہے پا لیتا ہے تلاش کرتے تھے سچی بات بتاؤ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ نے تصریفانہ دے دیا مجھے بھی میں بھی متلاشی ہوں میں بھی متلاشی ہوں اللہ والا لوگ میں بھی متلاشی ہوں اور آپ بھی متلاشی ہیں یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے اپنا حجل کیا ہے اپنی شفقت کی ہے اپنی خاص عطا ہے مجھے بھی آپ کے بھی اللہ نے تصریفانہ دے دی ہے اور تصریفانے کا پیغام دے دی ہے اور تصریفانے کی آواز دے دی ہے ہاں کہ آمال سے پلنے آمال سے پلنے آمال سے بننے اور عامال سے بچے دیں گے کہ ہم پلیں گے کس سے اور ہمارے کام بنیں گے کس سے عامال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث کے مصطب چیزوں سے اور اگر ہمارے کام بھی بنیں گے ہم بچیں گے دنیا خرب کے غموں سے تو کس سے عامال سے جو میرا ہے وہ ٹیرہ ہے اور جو ٹیرہ ہے سارے عالم کا ہے یہ تصویحانے کا پیغام ہے جو میرا ہے وہ ٹیرہ ہے اور جو ٹیرہ ہے وہ سارے عالم کا ہے یہ تصویحانے کا پیغام ہے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ مالو اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ نے تصویحانے سے جوڑ دیا خدا نہ خاصتا میری کوئی بے عدوی بے قبری اور میرا کوئی برا گمان مجھے کہیں تصویحانے سے جڑانہ کر دیں تو کہنے لگے اٹھو نماز کا وقت ہو چکا باوجود نابینا ہونے کہ اوقات نماز کے ماہر اور واقف کار تھے میں نے اٹھ کر ان کی حمرا نماز پڑھی اس کے بعد وہ اصل تک تلاوت کرتے رہے پھر جب نماز ایسے سے فارغ ہوئے تو کھڑے آ کر انہوں نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھی اصل کے بعد کیا کیا یہ دعا پڑھی جو آگے شیخ عارف شازلی محدد ابو نعیم اسفقانی رحم اللہ کے تذکر حساب لکھی گئی پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے بریافت کیا یا شایر آپ کو امت کی مقفرت والی دعا کس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی کس نے سکھائی اور کہاں سے حاصل کی اسمتر نابینا گھرک نے یوں فرمایا ہے جو شخص اس دعا کو رولانہ دن میں صرف تین مرتبہ پڑھ لیا یعنی مانگا کرے تو اللہ اس کو ابدالوں میں داخل کر دیتے ہیں ابدال یعنی وہ لوگ جو اللہ کے خاصوں نے خاص ہیں اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو ولیوں کے سردار ہوتے ہیں ابدال وہ ہوتے ہیں جو کتبوں کے سردار ہوتے ہیں ابدال وہ ہوتے ہیں جو غوثوں کے سردار ہوتے ہیں ابدال وہ ہوتے ہیں جو کلندروں کے سردار ہوتے ہیں ابدال وہ ہوتے ہیں جو فقیروں کے بھی سردار ہوتے ہیں اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو ولیوں کے اولیاء کے صالحین کے بھی سردار ہوتے ہیں اور ابدال وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ان خاص بندوں میں اسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نظام عالم چلواتا ہے میں جو صبح اور شام اس دعا کو پڑھے گا اس کا نام اس کا نام اللہ پاک اس کو عبدالوں میں داخل فرمائے گا پھر میں بلی آف کیا شیخ آپ کو دعا کس نے سکھائی اتنا بتا دیں تو مہربانی ہوگی جواب میں نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے ایک راز کی بات ہے تم اس دعا کو کی حقیقت سننے کی تبیت تاب نہ لا سکو گے اور اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں کر سکتا اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے کال کرنا کہ اللہ کے راز ہیں اور اللہ کے راز ہر بندے کا تحمل نہیں یا کہ میں نے ابھی حضرت ابو حرارہ کی ایک حدیث سنائی کہ ایک وہ برتا ہے جو میں نے دے دیا اور ایک وہ ہے جو اگر تمہارے سامنے میں بتا دوں تو تم تاب بھی نہ لا سکو وہ راز ہیں راز ہیں راز ہیں وہ راز ہیں ویسے بھی خاصہ بھی گل عامہ سامنے کرنے اچھی نہیں جو خاصوں کی بات ہے عاموں کے سامنے ویسے بھی نہیں کرنے اچھی نہیں ہے بڑوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کا راز نہیں آگے سوئیں کیا عجیب بات کہی تمہارا دل نہیں کسکتا اتنے کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اتنا واقع لکھنے کے بعد صاحبی کتاب امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آرہ بللہ شاہ امام عبدالحفظن شادلی یہ دعا صبح با شام تین مرتبہ پڑھے یعنی مانگے تو اس کا شمار اور نام ابرار لوگوں میں لکھا جائے گا ابرار لوگوں نے اس میں شیخ عبدالحق محدث تیری رحمت اللہ علیہ کا حوالہ ہے مدالج نبوت جلد اول صفحہ نمبر دو سو اصفی کا اس کے علاوہ فوقہ فقی شیخ عبداللہ سبرکندی رحم اللہ فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے برن ان کلمات دعائیوں کو پڑھے گا اس کا شمار عبدالوں میں ہوگا اور نیر مشہور محدث اللہ معابو نعیم اسفہانی اپنی کتاب حولیت العولیہ میں اس کے مقبول بارگاہ عزدی میں اور حضرت شیخ ماروخ پرکینے سے نقل ہے کہ جو شیخ کم از کم اس کو پانچ سات مرتبہ پڑھے گا اس کا نام عبدالوں میں لکھا جائے گا اور علیہ کاملین نے فرمایا یہ خصوصی طور پر رجال اللہ یعنی رجال غیب جو مقصوص گروہ اولیہ ہیں کو حضرت خضر کی طرف سے راز دولانہ طور پر سکھائی گئی ہے اللہ کے جو خاص بندے تھے ان کو حضرت خضر ریسیت و سلام کی طرف سے یہ راز دولانہ طور پر یہ دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو دعا کو مانگتے رہنے والوں کے لئے قرب خدا بندی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منظور نظر ہونے کی بشارت ہے مبارک ہو کہ مدینہ والے کا جو شخص منظور نظر ہونا چاہتا ہے اس کے لئے یہ دعا بہت بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی اور یہ وظیفہ گریلو الجنو مشکلات اور ناممکن مسائل کا فوری حل ہے کیوں اس لئے جب اللہ کا منظور نظر بن گیا تو اللہ سے جو چاہے منوالے ہے پھر سکھ لے لے پھر اولاد لے لے پھر گھر لے پھر پھر مشکل حل کرا لے پریشانیاں دور کرا لے اور زندگی کی ناکامیاں دور کرا دے اور زندگی کی فتوحات اور برکتوں کے دروازیں کھلوا دے اللہ سے جو کھلوالے چاہے کیوں نہیں جب رب راضی تو سب راضی اور سب راضی اور رب راضی نام تو سمائلے کوئی راضی بھی نہیں یہ عجیب دعا ہے عجیب دعا ہے اور نوچی دعا ہے اور اس دعا میں بڑی خیرے ہیں برکتیں ہیں میں نے تو اس کے میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے یہ بہت اصلا بیالے سنی تھی اور پھر اس کو لفظوں میں پڑا یہ پورا واقعہ مجھے حوالے کے طور پر مل گیا تو میں نے کہا اس کو اب اللہ کے بندوں کو اللہ کے جو مہمان ہیں ان تک یہ بات مہچا دوں امانت تھی نا کہ امانت نہ رہے اس دعا کو پڑھا کریں اپنی مشکلات کے لیے بھیلو الجنو کے لیے اللہ کا دوست سر سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں جس کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کوئی اکل مند ہوگا جو گائیں اور بھینس لینے جائے اور بھینس لینے کے لیے کہے کہ مجھے اس لیے بھینس دو کہ اس کے گوبر لے کے میں آج کل گیس شارٹ ہے اور لکڑیاں مہنگی ہیں کوئی نہیں بلکہ بھینس تو ہمیشہ دودھ کے لیے لی جاتی ہے اور گوبر تو محمد مل ہی جاتا ہے اس دعا کو سر سے پہلے اللہ کے لیے پڑھنی ہے الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے الہی میں تجھ سے تجھ سے مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں سر سے پہلے اللہ کے لئے پڑھنی ہے اللہ کے لئے اللہ تو مل جاؤ تیر رضا مل جائے اور تیرا تعلق مل جائے اللہ تیری محبت مل جائے اور اللہ میرا شمار تیرے دوستوں میں شامل ہو جاؤں اور میرا شمار انہی میں ہو جائے اللہ کے لئے پڑھنی ہے اللہ کے لئے کس کے لئے کس کے لئے اللہ کے لئے پڑھنی ہے اور جو اللہ کے لئے پڑھتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے دیکھو اس کے دل میں بک بھی ہے چاہت بھی ہے اولاد بھی ہے بیٹی بھی ہے غم بھی ہیں فکر بھی ہیں سارے سارے اس کے دل میں جذبیں ہیں ساری جذبوں کو چھوڑ کے صرف میری لیے مجھے چاہ رہا مجھے چاہ رہا وہ دن ایک بندہ مجھے بات یاد آئی کہنے لگا دین آئی نا تو اس نے جگہ رکھی ہوئی تھی اپنے پھلان کے لیے اسٹیشن پہ پیچھے سے جگہ دوسرے اسٹیشن سے بیٹھ کے آیا تھا مجھے دیکھتینا فوراں مجھے بلایا کہنا کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اور مجھے بٹھایا اور مجھے لوریشن میں بٹھایا بڑی گرمی تھی باہر اندر بیٹھا باقی باتیں بٹھایا سب کو بھول گیا مجھے بٹھایا اس نے یہ بات اتنے مانس ہیں اتنے فخر سے کہی اور کہا کہ پھر اگری بات جو کہینا تھا اس دن کے بعد اس کے لیے میرے دل میں بڑی جگہ ہے ہاں بندہ بندے کو اعزاز دے تو بندہ یہ سوچے اور بندہ رب کو اعزاز دے بندہ بندہ احسان فراموش لیکن میرا رب کہیں احسان فراموش نہیں ہے میرا رب احسان کو جاننے والا ہے میرا رب احسان کو پہچاننے والا ہے ارے جیسے رب نے احسان کے بدل احسان کا سبق دیا ہے کہ حل جزا الاحسان اللہ الاحسان جو میرا اللہ کہتا ہے احسان کے بدل احسان وہ خود خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ احسان فراموش ہو کیسے سکتا ہے سب سے پہلے اللہ کے لئے مانگیں اللہ کو پانے اللہ کی رضا پانے اللہ کی محبت پانے اللہ کا تعلق پانے اللہ کا پیار پانے کے لئے اس کے بعد اس دعا کو مانگیں مولا اگر اس دعا کے پڑھنے سے خاص نقطہ ہے غور کیجئے گا خاص نقطہ ہے غور کیجئے گا یہ طاغذ آپ کے ہاتھ میں آئے گا آپ اس کو پڑھتے رہیے گا لیکن یہ باتیں جو فقیر کی ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے اس کو اپنے دل پر رکھئے گا ہاتھ کی چیز چھوٹ جاتی ہے دل میں رکھی چیز کبھی نہیں چھوٹتی اس کو ذہن پر رکھئے گا اگر فقیر دی یاد رکھا ہے مطمئنجو یار ویساری یہ رہب یاد رکھئے گا وہ کیا کہ دیکھیں اللہ سے عرض کریں مولا مولا یہ تین دہا صبح شام پڑھنے سے اپنا اتنا خرب دے دے اتنا طالق دے دے کہ اپنے خاصان خاص بڑے بڑے اولیاء کے عظیم گرہ میں مجھے شامل کر لیں اتنی مقبول اور محبوب دعا تو ہے کہ مولا کہ مرنے سے پہلے اس کا نظام بھی اور مرنے کے بعد کروڑوں سال کا نظام بھی بہتر ہو جائے کیا اس دعا سے میرے مرنے سے پہلے کہ تھوڑے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتے کہ اللہ میرے لئے پہاڑ تیرے لئے تو ذرہ بھی نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی ذرہ ہے ہمارے لئے پہاڑ ہے کہ اللہ کے لئے تو کوئی پہاڑ نہیں ہے اللہ کے لئے تو ذرہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تیرے لئے کون سے دیر ہے اسے دنیا آخرت کے غرموں کے لئے پڑھیں دنیا آخرت کے دربوں کے لئے پڑھیں دنیا آخرت کے مشکلات کے لئے پڑھیں اور دنیا آخرت کے مسائل کے لئے پڑھیں اور دنیا آخرت کے دکھوں کے لئے پڑھیں اور دنیا آخرت کے عجیب و غریب نظام جہاں ناممکن میری تدبیریں ہو گئی ہیں ناممکن میری سوچیں ہو گئی ہیں اور ناممکن میرے حربیں ہو گئے ہیں اور ناممکن میری عقل ہو گئی ہے اور ناممکن میرے سارے کے سارے دوست میں ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں وہاں اللہ طاقتور ہے وقفہ باللہ ولیم وہاں اللہ کافی ہوتا ہے وقفہ باللہ نصیرہ وہاں اللہ اپنی مدد کو فورا پہنچ جاتا ہے ہاں وہاں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيٌّ پھر اللہ کافی ہوتا ہے پھر اللہ دوست بن جاتا ہے ولی بن جاتا ہے اس کا دوست بن جاتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيٌّ وَقَفَا بِاللَّهِ سیرہ اللہ وہیں اپنی نصرت اپنی مدد اور اپنی قوت اپنی طاقت دکھا جاتا ہے کہ میں ہوں ساری راہیں سارے راستے سب تدویریں تیری ناممکن اور ٹوٹ گئی ہیں وہاں اللہ کریم اپنے غیب کے خزانے سے کر کے دکھاتا ہے دینے دینے یقین میں کمی ہے پر اس کے عطا میں کمی نہیں ہمارے چلنے میں کمی ہے پر اس کے آنے میں کمی نہیں ہمارے بہنے میں کمی ہے پر اس کے دینے میں کمی نہیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے پر اس کے خزانوں میں کمی نہیں وہ دینے والا ہے ہمیں ماننا نہیں آیا وہ عطا کرنے والا ہے ہمیں لینا نہیں آیا اس کے خزانے اب بھی بھرے ہوئے ہیں لیکن مجھے خزانوں کو لوٹنا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا اس وقت انسانیت ساری کی ساری رب کو چھوڑ کے اس کے حبیب کو چھوڑ کے اور وہ قرآن حدیث کی زندگی چھوڑ کے انسانیت ساری کے ساری الجی ہوئی ہے الجی ہوئی ہے کہیں سے راستہ نہیں مل رہا کہیں سے راستہ نہیں مل رہا کلیانی کی دکانیں اور ڈپارٹمنٹ کا سٹور بھی تھوڑے ہوں گے گلی میں جتنے میڈیکن سٹور ہیں اور جتنے جگہ جگہ ڈاکٹر بیٹھے اور حکیم بیٹھے ہوئے ہیں دکھیاریں بہت بڑھ گئے جگہ جگہ آمل بیٹھے ہوئے ہیں آمل بیٹھے ہوئے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے لوگ پریشان ہیں یہ توتہ فال والے تسلیعیں تو دیتے ہیں ہاں ہاں ان کے ہر کاغذر میں تسلیع ہوتی ہے آپ توتہ فال کا لفاپہ اٹھاؤ جو توتہ والا توتہ چھوڑتے ہیں توتہ جا کے لفاپہ اٹھا کے لاتا ہے اس کے ہر کاغذر میں تسلیع ہوتی ہے ارے لوگوں کو یہ تسلیعیں چاہیے تسلیعیں کب تک دوگے جب تک رب نہیں دوگے کب تک تسلیعیں دوگے انسان کب تک تسلیعیں سنے گا تسلیعیں آخر تسلیعیں ہاں گالی نگالی تکھے ریموٹ تسلیعیں کب تک کب تک تسلیعیں ان کو باتیں ایک طرف تکے کے موش دے دو موش دے تکے کے وہ اس کا پیٹ بھر جائے گا ہمارے بڑے فرماتے تھے ایک بندہ آیا وہ بہت اچھا بھار رہا کہاں سے آیا انہیں انہیں سندھ میں رہا پہ کیا کر کے آیا انہیں کہا سندھی شیخ کے آیا مہ باپ انتظار کمانے گیا انہیں کہا بیٹا لاکھ کوئی گھر میں تف غربت فاکر و فاکر ہے انہیں کہا سندھی شیخ کے آیا یا بی مار پو بھی انہیں کہا سندھی شیخ کے آیا پھر آخر ماں کہلے گی بیٹا جہاں وہ فلاں سنا رہا ہے اس کے پاس سندھی تڑھوا کے لیا جیسے زیور تڑھوا کے لاتے پھر بیٹا وہ فلاں سنا رہا ہے اس کے پاس سندھی تڑھوا کے لیا پھر تو بھی خواہ میں بھی کھلا بھئی اتنا سا جب باہر رہا تو سندھی نہیں کیا کسی سے کھلا ہے کسی سے کسی آیا یہ تڑھانی ہا کب تک ہے یہ توڑے فاکر کم تک سنیں گے نہیں چلتے یہ ہر مہینے آتے ہے کہ آپ کا آپ کا ستارہ کیا ہے وہ رسالے بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے یہ پرشیاں لے کے لوگ مانڈ رہے تھے خود غریب ہے دوسروں کو کروڑ پتی منانے کا فکر کیا ہوا ہے میں بھار اس کا سوچ تو ہوں میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اس کو سوچ گا تو اس کے ہاتھ میں کاغل تھے ایک روپے کی دوس روپے کی دو روپے کی پتہ نہیں کتنے کے پرشی بیشے گئے اور اس کے لوگ لیں گے لوگوں کو کروڑ پتی بنانے میں ہے خود کو کچھ ملانی ورنہ ایک پرشی اس کی بھی نکل آتی ہمارے ایک شاہ ساتھ تھے مجھ سے لوگ آتے ہیں دیکھیں ایک بات سنے کوئی کہتے ہیں ایک جن دے دے مجھ سے کہتے ہیں اچھے جن مانگنے والے تھوڑے ہیں پرشیوں کے نمبر مانگنے والے میرے پر آپ سچی بات بتائیں حقیم صاحب یا حضرت صاحب ہم کوئی نجائز خاص نہیں کریں گے آپ اللہ والے ہیں آنکھوں والے ہیں ایسے آنکھ بند کر کے ایک نمبر لکھ رہے ہیں پرشی نکل آئے ہیں میں نے ایک بندے سے کہا میں نے کہا کتنے کی چاہتے ہیں کہلے گا آپ شخیش انشاء ہیں آپ لکھیں گے جتنے کی نکل آئے گی ہیں آپ لکھیں گے جتنے کی میں نے کہا کتنے کی آپ پرشی چاہتے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے کہا اس میں نمتے کی میں نے کہا جاؤ نہیں ہے میں نے اس راپس بھلایا میں نے کہا جا فقیر موجہ چاہے جاؤ از اللہ کتنے کی پرشی نکل آنا جاتا ہے کہہ سبحان اللہ ہاں ہاں کزون اسے اتغارے پائے اس نے ہے جو ہمارا عمومی ریوائی کی مزاج ہے نا ہاں یہ صحیح میں یہ قصور میرا ہے یہ قصور میرا ہے میں بھی ان چھوٹے موٹے پیروں کی لسٹ میں ہوں نا ہم نے اللہ سے پیروں نے ہاں ہیں اللہ والے ہیں سارے نہیں کہہ رہا سارے نہیں کہہ رہا اللہ والے ہیں اور رہیں گے ہر طور میں رہیں گے ہم پیروں نے نا اس میں لوگوں کے مزاج خراب کی اپنے مرحادات کی خاطر اپنے ضروریات کے لیے اپنے نظام کے لیے ان کو بس اس نے لگا دیا مارے مارو بس زور زور سے شور شرابہ کرو شرکوں پہ نکال آؤ سڑکوں پہ نکال آؤ بس ختم چند دن سڑکوں پہ نکال کے پھر گھروں میٹھ جائے چھوڑ دو وہ زندگی بس وقت مجھے احساس ہوتا ہے میں جب میں حضرت حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا اور شہادت حسین اور ان کی کردانیاں اور ان کا فکر اور واقعہ کربلا کا فلسفہ جب قیامت تک کیلئی انسانوں کے لیے ایک روشنی ہے بس وقت میں سوچ نہ ہوں کیا قیامت تک ہم یہی کریں گے کہ شہادت حسین کے لیے صرف دس دن مقرن ہے ان کا فلسفہ تو زندگی کے ہر شعبے میں ہے ان کے روشنی زندگی کے ہر شعبے میں ہے آہ اب سوچ نہیں سکتے کیا ہمارے لئے آقا مدینہ والد کے محبت شرف ربیلول کے بارہ دن ہے ان کی کائنات میں نظام ہے جس مدینہ والے کی کائنات میں روشنی ہو اس سے لے کر خوش تک اس کے لیے بارہ دن مقرر کرنا ظلم ہے انتخوہ ہے ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے میری ہر رات ربیلول کی رات بارہ ربیلول کی رات ہے مومن کی ہر رات اور مومن کا ہر دن بارہ ربیلول کا دن ہے اور مومن ہر دن میں آقا مدینہ والے کی محبتوں اور انعیات پہ اپنے آپ کو سرشار کر دے اپنا تجھ پہ سب دھرمان لٹا دوں خانہ دل آباد رہے نظر پہ اپنی سب کو گرا دوں بکر تجھ سے فریاد رہے ہاں بازوں کا سوچنا ہوں میں تو مجھے کہنے لگا میں کہا لے آجاؤ ایک بچ فقیر موج میں ہیں انہیں گے جی آپ سکھی ہیں جو لکھ دیں شاہد شاہد اچھا میں نے ایسے کلم اٹھایا یہ تھوڑا سا میرے واقعہ ہوا میں نے ایسے کلم اٹھایا کلم اٹھا کے اس نے لکھا مستور کھڑائے ایسے کہا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں باری جاؤں ہوں میرا جی نہیں کہنا مطین میں سبحان اللہ یہ میں نے کہا ہے میرا جی کہنا مجھے اس نے نہیں کہا اس میں سے اور لفظ کہا ہے میں باری جاؤں ہوں میں ست کے جاؤں ہوں مرشد سبحان اللہ سچا مرشد ہوں ایک لفظ مجھے لگا ہے پنجابی کے لفظ اردو میں سچا کہتے ہیں پنجابی میں سچا کہتے ہیں کہا سچا مرشد سبحان اللہ میں نے ایک آغاز پکڑا دی میں نے کہا یہ لو اور یہ جا کے کرو اس پر لکھا ہوا تھا میں نے تین عدد کھنزیر تین عدد کھنزیر چار عدد کھتے میں نے لکھا ہوا تھا تو ان کی قربانی کرنی ہے اور یہ اپنے اور بچوں پر وار نہیں ہے ان کی سلیوں ان کی سلیوں اپنوں اور بچوں پر وار کے ان کا گوشت اکتھا کر کے خود بھی کھانا ہے محلے والوں کو بھی کھلانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے لئے ایک نمبر نکلے گا اور وہ نمبر ہوگا وہ ہوگا تین کروڑ دیاسی لاکھ چار ہزار انتیس رویہ کا انہیں یہ کانس پڑھا نا ہی انہیں دیکھتے کانس پڑھا نا ہی وہ جو میں ڈھائے ڈھائے کماؤں وہ جو کیفیت تھی وہ ساری وہ ایک دن ختم ہوگی سنجیدہ ہوگی سرکار یہ کیا لکھا ہے مگے جاؤ یہ فقیر موجہ جائے وہ کہ سرکار بھی کہ جاؤ یہ فقیر موجہ جائے جاؤ یہ فقیر موجہ جائے رنگیا گیا ہوئی تم جاؤ مگذر آپ تھپکی دلاؤ تھا پھلا میں چل مجھے جاؤ رنگیا گیا تم تیرا ایسا نکلے گا جن رات ہو رات کروڑ پتی میں کیا بھے یہ کر لیں شرک کوئی بسنائی نہیں یہ کرنا یہ کہنے لگا یہ کہنے لگا میں کہا بھئی اس کے ساتھ ضروری ہے تیرا ایسی پرچی کا نمبر نکلے گا تو میں لوگ کے سڑگے ہیں میرے کھانے کھانے کے پیر میں دب دب جو راج راجہ کھانی ہوں مجھے کیلے لگا سرکار یہ حرام ہیں میں کہا نا نا ٹھیک ہے کشی ہے حرام ہے حرام ہے تک بیر وہ حلال ہے وہ اللہ نباس شعر رحمت اللہ نباس شعر تے قائد حضر اقتلاف بھٹو دور میں پنجاب اسمبلی کے اللہ برحمت اللہ شرصہ بھاج پہ گئے تو کافلے میں ساتھ ان کے تھے بڑے عالم تھے بہت بڑے تو ایک بندہ نا ان کے ساتھ چلتے چلتے دھوپ میں چلے مدینہ مدبرہ میں گرمی تھی دھوپ میں چلے اگر سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ مدینہ ہی کا فکر شاہ تریمہ دیئے شاہ ہی تو مدینہ دیئے چھو بھی تو مدینہ کیا چل چھو بھی وہ زندگی کا نظام بھول گئے جہاں سے ملنا تھا عرش کے وہ دروازے بھول گئے وہ گلیاں بھول گئے وہ راستے بھول گئے ہاں وہ راستے بھول گئے جہاں سے ملنا تھا جہاں سے پایا تھا اور جہاں سے عمت نے اتنا پایا تھا کہ مخلوق کو بھی دیا تھا وہ راستے بھول گئے ہم ظالم پیروں نے وہ راستے دکھانے چھوڑ دیئے وہ راستے دکھانے چھوڑ دیئے رب سے براہ راستے لینے کے دروادے بند کرا دیئے ایک تو برد نے نیسے بند کر دیئے اپنی نراضی کی وجہ سے وہ کہا ہم نے بھی ان کو راستے چھوڑا دیئے ہم نے بھی تھپکیوں میں لا دیئے امت کو جاں تھپکی ہے رنگ آ گیا ارے نہیں اب راستے دکھان اللہ کی نظر میں گر چکے ہیں اللہ کی نظر میں گر چکے ہیں اللہ کی نظر میں گر چکے ہیں اللہ کی نظر میں اس وقت ہماری عزت ہوگی جب مدینے والے کا پیغام اور مدینے والے کا پیغام اور مدینے والی کی ترتیب زندگی میں آئے گی پھر اللہ اپنی نظروں میں آباد و شاہد کرے گا جب نظروں میں اللہ آباد و شاہد کرے گا پھر اللہ راضی ہوگا اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہرمانی کی نظر سے دیکھے گا جب نہرمانی کی نظر سے دیکھے گا تیرے سارے خرض تیرا در تیری باداریں تیری دیواریں تیرا ملک اور تیرے ملک کے حکمران عوان حوجیں کچھاریاں ایمان سب رنگے جائیں گے اور سب میں چین ہوگا سکون ہوگا سب میں راحت ہوگی سب میں زندگی ہوگی ہاں سب میں زندگی ہوگی دروازیں کھلیں گے اسے یاد رکھیے گا عشق علاوہ کہیں سے کھل نہیں سکتے کتنے سال ہوگئے ہیں کہ یہ حکمران آئیں گے تو مہنگائی ختم ہو جائے گی آپ بتاؤ ہمارے ہمارے جن کے بال تھوڑے سے سفید ہوئے ہیں انہوں نے کتنے الیکشن دیکھے ہیں ہر دفعہ زندگی بدلی ہر دفعہ چہرے بدلے ہر دفعہ نظام بدلے مہنگائی بہی یا کم ہوئی اس مکش بہی یا کم ہوئی پریشانیاں بہی یا کم ہوئیں نفرت بہی یا کم ہوئیں اس لئے کہتا ہوں حکمران ان کو گالیاں نہ دیں ان کے بس میں نہیں ہیں کوئی مخلصین آتے ہیں مخلصین ہوتے ہیں باہد حکمران وہ چاہتے ہیں کہ راحت مل جائے وہ چاہتے ہیں سکون مل جائے ہاں چاہتے ہیں لیکن اگر عرش والا نہ چاہے تو مجھے کچھ ہو سکتا ہے بولیں پھر بے بسی ہوتی ہے بے بسی ہوتی ہے پھر بے بسی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ہو جائے اگر اللہ کی چاہت کو چاہنا ہے یہ دعا عجیب چیز ہے انوکی چیز ہے جو بیٹھے بٹھائے بندے کو اپنے دوستوں اور اولیاء کی لسٹ میں لکھ دے تو وہ بندے کے لئے رزق عزت صحت شان و شوقت راحت رحمت برکت عطا شکت جوت صفحات صحت مشکلات کا حل خلاصیاں رحمتیں برکتیں کیا اللہ نہیں دے سکتا اس دعا کی برکت ہے یعنی دوسرے غموں میں دوسرے غمزوں میں مرنے کے بعد کی کروڑوں سال کی عبدان عبداء کی زندگی کو میرا رب اس دعا سے بنا دے مرنے سے پہلے کی پچاس پار سب تک سال کی زندگی کا نظام میرا رب نہیں بنا سکتا کیا خدا نا خاصتہ نعوذ باللہ اللہ تو وہاں بس ہے یہاں میرا رب بے بس ہے وہ دروازے کھلوائیں وہ دروازے جن دروازوں کو ہم نے بند کرایا ہے اور وہ عشقے دروازے ہیں اور وہ کھلیں گے ان ناموں سے جن ناموں کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اللہ کو امت بڑی پسند ہے بندے بڑے پسند ہیں کوجہ ہوئے سونہ ہوئے بدشکل ہو پینہ ہو لولہ ہو لگنا ہو پر ماں کا ہوتا ہے امہ کا ہوتا ہے اور وہ ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی سکھ ہے کوئی بورا ہے کوئی انگریز ہے کوئی کوئی ہے تیرے رب کو واقعی پسند ہے اللہ اس کو روٹی روزی دے رہا ہے اب اللہ کی اللہ کی مخلوق اور مدینے والی کی امت کے لیے مہم نہ شروع کرتے ہیں مہم نہ شروع کرتے ہیں تیرے جنازے کی دعا کے نظر نہیں ڈالی اللہ کیا ہے جوا اللہ مغفر لے خیئے نو خور سے پہلے خود زندہ کو مانگ رہا حالاکہ میت سامنے پڑا ہوئا ہے کبھی غور نہیں کیا میت تو سامنے ہے وہ پہلے مان کس کو رہا زندہ کو اللہم مغفر لے حیئے نو و میتنا پھر میت کو مانا اللہ سے مانگا سوچیں اس دعا کے فلسوے دے جائیں جس لینا کہتا ہوں واقعہ کربلا ایک فلسوہ ہے ایک زندگی کا نظام ہے ایک زندگی کی مشعل ہے ایک روشنی کا مینار ہے واقعہ کربلا اس کے لئے دس دن نہیں چاہیے اس کے لئے زندگی کا ہر لمحہ چاہیے یہ ربی الانول کی آمد خیروں اور برکتوں کی آمد اس کے لئے بارہ دن نہیں چاہیے اس کے لئے ہر رات چاہیے ہر لمحہ چاہیے ہر دن چاہیے ہر صبح چاہیے ہر شام چاہیے زندگی کو ان بارہ اور دس میں قید نہ کرو مومنانہ زندگی بڑی وسیع زندگی ہے ہر پل کے لئے اپنی زندگی میں واقعہ کربلا کا فلسفہ سجاؤ اور ہر رات اور صبح کے لئے اپنی زندگی میں ربی الانول کا پیغام سجاؤ دیکھو زندگیوں میں کامیابی آتی ہی نہیں آتی بارہ دن میں پھرائش سے خارق ہو گئے نانا پیچھ مان کو دیکھا کہ بارہ دن اپنے بچے کو چاہے اور اپنے بارہ دن بچے کو کھلائے بلائے سال میں اور سالہ سال پوچھے نا وہ ماں ہوتی ہے وہ امتی کیسا بے وفا امتی ہے وہ کیسا امتی بے وفا ہے جو میرے شہزادوں کے لئے دس دن صرف ان کا دسکرہ اور ان کی زندگی کا فلسفہ ہو اور باقی سالہ سال بھول جائیں ہم نے سالہ سال ان کی زندگی کے فلسفے کو لے کر جن میں عہد کریں اور یہ دعا یہ دعا میت کی دعا پہیں آپ کو زندگی کا فلسفہ کھل جائے گا ایک پل کے اندر اللہم مکتر لے اللہ انہیں زندہ جتنے بھی ہیں زندہ سے مراد زندہ سے مراد غائبین حاضرین سم موجود زندہ سے مراد یہ نہیں کہ جتنے کھڑے ہوئے نماز جنازہ میں نا اے اللہ جتنے بھی زندہ ہیں اینا و میتنا اور جتنے ہاں ہاں جو مرد چکے ہیں سوچیں میرے مدینے والے نے اتنی وسیز سوچ دی ہے کہ اللہ صرف یہ نہیں جو مجید سامنے پڑا ہوا ہے بلکہ جتنے مرد چکے ہیں اب سوچیں آقا میں بعض وقت دعاوں میں میں عربی میں قرآن و حدیث کے زیادہ واقع نہیں ہوں میں کوئی حافظ کاری عالم نہیں ہوں میں علماء کا احترام کرتا ہوں میرے پاس ہر مسئلک کے علماء تشریف لاتے ہیں میں سب کا احترام کرتا ہوں میں بہت وقت ان چیزوں پر وقت ہو جاتا ہوں میں ایک جنازہ پڑھ رہا تھا میں جنازہ پڑھتے پڑھتے مرے اندر کیا پڑھ رہا ہوں میں دعا میں تم منہیں سوچا ہی نہیں میں دعا کیا پڑھ رہا ہوں اللہم اکھر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وزاکرنا انسانا ایک ایک بندے کو کھول کھول کے اللہ جو چھوٹے ہیں اللہ جو بڑے ہیں اللہ جو مذکر ہیں اللہ جو محمدس ہیں یعنی مرد ہیں اللہ جو عورت ہیں جو 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 ظاہر ہیں جو سامنے ہیں جو دور ہیں اللہ سب کی مقبرت فرماؤ اللہم اکھر لحینا ومیتنا وشاہدنا موجود وغائبنا کون غائب جو مر گئے تھے جو آنے والے ہیں یا میری آنکھوں کے سامنے ہیں یا جو پورے ورڈ اور پورے عالم میں موجود ہیں یا جو غائب جنات ہیں مجھے نظم نہیں آرہے میں سب کی مقبرت ہیں شاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا اللہ چھوٹے بڑے وزاکرنا اللہ مرد وانسان عورتیں اللہ ومن احییتہو منا فا احیی علی الاسلام مولا جب تک زندہ رکھ زندگی کے چھانسیں باقی ہیں تانے بانے باقی ہیں مولا مطینے والے کی زندگی اسلام پہ زندہ رکھ ومن توفیتہو منا فتوفیتہو علی الیمان مولا پھر خاتمہ میں ایمان پہ کرتے ہیں ساری جنازے کی دعا میں ایک دفعہ تذکرہ میت کا آیا ہے اور وہ بھی اس کی اکیلے میت کا نہیں یہ ہے عالمی نزاج عالمی نبی کی امت کا عالمی نزاج ہو عالمی نبی کی امت اپنے بچوں کے لیے مانگے سکھوں کو لیے کون مانگے گا یہودیوں کے لیے کون مانگے گا شیعوں کے لیے دیوبنیوں کے لیے برینیوں کے لیے اہل حدیثوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے کون مانگے گا کوئی اور امت آنکھے مانگے گی بولو دے صحیح اور پھر آپ مانیں گے تو ملے گا کیا جو ایک کے لئے مانگتا ہے نا ایک کے لئے حدیث کی الفاظ ہیں کہ فرشتہ کمدے میں بیٹھا ہے اور کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو دے پہلے اور یہ دوڑ حدیث ہے جو دوسروں کے لئے مانگتا ہے اللہ جتنا اس نے دوسروں کے لئے مانگا اللہ اتنا اس کو بھی عطا فرما اتنا اس کو بھی عطا فرما یہ دعا عجیب دعا ہے اس میں اللہم مخفر اللہم مرحم اللہم اصلح اللہم مستر اللہم مجبر اللہم مفرج اچھی دعا انوخی دعا اللہ راستے کھول دے لوگوں کے لئے راستے تنگ نہ ہوں اللہ رزق کے دربال میں برکت کے عزت کے شان و شوقت کے کھول دے تو میں اس دعا کی اجازت دوں آپ کو ابھی میں اجازت دوں یا پھر اینڈ اپنے مجلس پہ ہاں وہ یہ بارے ایک دو سٹا کہنے پھر کھلاو پہ ہو پھر کہنے کچھ کھلاو پہ لائے ایسے کی بات کر کے کہتا ہے ہاں جی پھر آپ ویسے بات کرتا ہے یہ بات اس طرح ہے کہنے بتاؤں دا آپ کے بتائیں کھلاو پہلائیں آپ بھی کچھ کھلاو پہلائیں بولو پھر کھلاو پہلائیں ہم کہنے آپ کو جب پسند دو بتائیں کچھ کھناو پہلائیں کہ میں دعا کی اجازت دوں اور اس کاغت کو تقسیم کرنے کی بھی اجازت دوں اور پھر آج ذکر خاص ہے اور سلطان الازقار ہے آج تو رحمتوں کے دلیا کھلنے والے ہیں اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا یہ جگہ پہ بیٹھنا بہت بڑا ہے یہ چلہ کٹا نہیں یہاں بیٹھ کے یہ آپ نے دو گھنٹے کا دھائی گھنٹے کا تین گھنٹے کا چلہ کٹا یہاں اور چلہ کٹنے کے بعد جہاں چلہ کٹا ہو وہاں بیٹھ کے جو مانے ملتا ہے آپ نے یہاں بیٹھ کے اپنی نشست نہ چھوڑا کریں یہاں بیٹھ کے آپ نے چلہ کٹا ہے اس چلہ کٹنے والی جگہ کے اوپر پھر بیٹھ کے مانے سے رب کی خزانے اور ہوتے ہیں کیوں کہتے ہیں بعض حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ وہی نماز پر بیٹھے فجر کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑے گا یہ ملے گا اپنی جگہ نہ چھوڑے حدیث میں آتا ہے میں اپنی ملتی سے نہیں کہہ رہا میں کیا چلائیں گے یہ کہتے ہیں دو رکعہ نماز نفل حاجت کے سوڑا منڈا کہنے گا دو رکعہ نماز نفل حاجت کے چلو ایسا کریں پھر میرے لئے آپ تین دعا کر دیئے تین دعائیں کیجئے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو میرے ساتھیوں کو کامل اخلاق عطا فرمائیں اور دوسری دعا ہے اللہ مجھے اور میری نسلوں میرے ساتھیوں کو کامل برکت اور آفیت عطا فرمائیں برکت اور اللہ مجھے اور میری نسلوں کو میرے ساتھیوں کو خاتمہ ایمان پر کر دیئے تین دعائیں کامل اخلاق کامل برکت اور آفیت برکت اور آفیت اور تیسری دعا خاتمہ ایمان پر اٹھ گلیا چلیا اس دعا کی سب کو اجازت ہے مجھے بڑھن کی طرف سے اجازت ملی سب کو اجازت ہے اللہ اس کو برکت آفیت کا ذریعہ بنائے اس کو پھیلائیں مدینہ والے کا پیغام ہے پھیلائیں میرے اللہ کی عظمت ہے پھیلائیں اور اللہ کی رحمت ہے پھیلائیں اور اس کو پورے عالم میں پھیلائیں پورے عالم میں اس کی اجازت ہے آپ کو اس کو پہا کریں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں انشاءاللہ آپ کو اجازت ہے تو مجھے بھی اس کے قیامت تک حصہ ضرور ملے گا اور میری نسلوں کے لئے بھی ملے گا حصہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ چلتے ہیں خلوص ہیں قربانیوں کے ساتھ اپنی جذبات پہ اپنی مجہدیں کرتے کرتے جو چلتے ہیں انشاءاللہ ان کو حصہ ملے گا اور مل رہا ہے ملے گا اور مل رہا ہے اب بیٹھ کے ذکر کریں گے اس کی کیفیت تو غور سے سن لیں تھوڑی سی تھوڑی سی غور سے سن لیں نا پھر میں تو کہا کرتا ہوں گا کہ تصریح خانہ بھکاری بنانے کا ٹریننگ سینٹر ہے لیکن بھکاری کس کا اللہ کا کس کا کس کا ہاں پھر سن لیں وہ اس سے ذکر خاص ایک دفع پڑھیں کہ لفظ کہنی یار حمر رunn حمین ایک دفع پڑھیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ لجائی قلبی کے ساتھ اندر دل میں ڈوب کے پڑھیں ایک یہ اس کی مشکل سلط تقرار کریں بڑی ٹیزی سے نا 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 ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پڑھیں ایسا لجائی قلبی کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اندر کے درس کے ساتھ درب کے ساتھ اور اندر کے سوچ کے ساتھ اس اندازیں ایک دفعہ پڑھیں پڑھیں گے نا اس اندازیں ایک بات اور دوسرا دائمہ میں مت دیکھیں دوک کے پڑھیں دوک ایسے درب کے ساتھ ایسے غم کے ساتھ پھر اللہ کو میرے ایک ایک بول کے مانگنے پر تفسر آ جائے اور اللہ کو رحم آیا جائے اللہ کو رحم آیا جائے اور دوسرا جو سلطان الازکار ہے ہمارا قادری سے کلمے کا ذکر اس کو سچے جذبے کے ساتھ سچے درب کے ساتھ سچے غم کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے ہماری آواز بھی نکلے اگر دل کی کہہ یہ تم کے ساتھ یہ احساس نہ ہو کہ اگلہ کہے گا بڑا ذکر کر رہا ہے بڑا اونچے آواز میں اللہ کو دکھانے کے لئے کرنا ہے مخلوق کو دکھانے کے لئے اور جو اللہ کے لئے کرے گا نا اللہ اس کو راضی بھی ہوگا قبول بھی فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے دنیا آخرت کی برکتوں کے اللہ دروا جائے گی کھولے گا ٹھین ہے نا کریں گے یہ کچھ سوالات کچھ اعلانات ہیں ان پر ذرا توجہ فرمالیں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ دو ہزار سولہ کے اجتماع کے سسنے میں پجاویز آپ ضرور روانہ فرمائیں اور دو ہزار پندرہ کا ہمارا جو گزشتہ اجتماع ہوا اس اسنے میں جو کمیگ ہوئی اس نے جو آپ حضرات کے بارے دل میں جو مشہرے ہیں وہ ضرور لکھئے خواتین یہاں کسی قسم کا لٹریچر اور لنگر تفصیم نہ کریں پچھلے دنوں ایک خاتون پتا کے لنگر آئی کہ حکیم صاحب مجھے خواب میں آیا انہیں کہا جی تو لنگر کھلا میں بھی حکیم صاحب کو جا کے کھلا جو خواب ان کو کھلاتے ہیں ظالم تو پچھلے دنوں مائی کو وجد آ گیا وہ اٹھا ادھا اور میں نے پھر ان کا نمبر لے لیا میں نے ان کو فون کیا میں کہا بھی ایندر نہ اینہ ورنہ احتیاطاً عورتیں اٹھا کے گلی کے باہر رکھنے یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں یہ نہیں ہے اس کی میری درخواست ہے یہاں کسی قسم کا لٹریچر اور لنگر تفصیم نہ کریں اور یہاں اس قسم کی کیفیتیں اپنے پر تاریم نہ ہونے دیں میری درخواست منت ہے آپ سے میری منت ہے میری منت ہے لوگ نہیں کیا پوش کرتے ہیں میں کیا بتاؤں وہاں ایک دوست نے یہاں آئے بھاگا بھاگ مغرب کے بعد حکیم صاحب کہاں ہے حکیم صاحب کہاں ہے کیا ہوا پڑے ایک اہم بات ہے بڑی خاص بات ہے جلدی بتاؤ جلدی 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 کرو کرنی ملاقات دی پچھنے دو سال پہلے وہ پھون آیا کہنا کہ یہاں اب کلی میں بم دھبا کا ہوا ہے نہیں کہنا جب تک میں حضرت کی بات نہیں سن لوگا کرنی لوگا مجھے چینے جلدی بات کرو جب وہ آئے ایسے سنسنی پھیلا دی کیا ہوا کہلے جی اجتماع جو ہوا تو ایجنسیوں نے بہت لیا آپ یہاں چرس دکھتا رہا یہ دکھتا رہا یہ کرتے رہے چرس کرتے یہاں یہ کرتے رہے چلدی کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا حکیم صاحب جوا مجھے ایک دم پھون آیا امنا ہے کہ اس کو کب گھوڑی چھاؤں پہ بات چلدی کرو پھر میرے پاس وہ صاحب آگئے کس طرح کہ لیں کہ جی وہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ آپ تلحال استقبار کریں اخلاقی فرض کو اپنے پاس رکھیں میں کیا بتا ہوں اللہ مجھے مات کرے مجھ سے ملاقات کیلئی کیا کچھ نہیں ہوتا اللہ مجھے اس قابل بنائے میں کوئی اتنا اہم نہیں ہوں اتنا پہنچی سرکار بھی نہیں ہوں نہ میرے پاس دعوے ہیں بس اللہ مجھے مخلوق کے لئے اندر باہر میرا ایک ہو جائے یہ دعا کریں میری نیت سلجی رہے اللہ میری نیت کے اندر کے جو ہے کھوٹ کو نکال دے ایک اعلان ہے حامین لائن سارون تین سو تیرہ بار صبح شام تمام حضرات پڑھیں تمام نظام کی خاص طور پر نیت کر کے میری میری نسلوں ساتھیوں کے نیت سارے کر کے اور یا حفظ یا سلام گیارہ بار یا ایک تصفیح ضرور پڑھا کریں اچھا انٹرنیٹ پہ بعض حضرات نے خود کو میرا رشتہ دار کوئی بیٹا کوئی خلیفہ ابھی پیچھلے دن میں ایک مائی آئی ہے وہ کہتے ہیں میں حکیم صاحب کی فسٹ قضم ہوں نیٹ پہ نیٹ پہ کل ہم نے ایک کراچی کی سب ایجنسی بند کی ہے نیٹ پہ آپ نے پڑھا ہوگا میرے نام پہ کیا تہانیا اور میرے نام پہ کیا پیسے تو کہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں سائیبر کرائم کے زمر میں آتی ہیں لہٰذا احتناب کریں اور ایک درخواست یہ ہے میرے اپکری کے نام کے جتنے دوست ہیں وہ مخلصین اور محبین جتنے بھی ہیں وہ سوشل میڈیا اور فیس بوک پر اپکری کا نام استعمال کریں بلکہ اپکری کے نام کے جو انہوں نے آفیشل پیج بنائے ہوئے ہیں وہ بند کر دیں کیوں نہیں اپکری کا نام اس میں استعمال نہ کریں اپنے ذاتی پیج ہیں بنائے ہیں لیکن اس میں کسی بھی شکل میں کہیں اپکری کا نام نہ ہو میری آپ سے درخواست ہیں آپ حیران ہوں گے کل کے میرے پچھلے دفعہ اپکری کے اعلان کے اوپر اب تک صرف ایک مخلص نے اپکری کا نام ہٹایا ہے باقی سب مخلصین حضرت کو چاہنے والے لیکن اپنے پیج پر اپکری کا یہ نظام ہٹانے کو تیار نہیں ہے اب تک ہماری اطلاع میں ایک بندہ آیا حالانکہ میں نے پچھلے دفعہ اعلان کیا طور منت کی تھی اب بھی یہ ترخواست کر رہا ہے اس میں آپ شفقت فرمائیں مخلوق خدا کو بہت نقصان ہو رہا روحانی اپنا تصویخانے میں اور موٹی مسجد میں میرے نام کے عورت خلیفہ بند جاتی کہ حضرت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے داتا صاحب ہمارے اندر آ جاتے ہیں بھئی داتا صاحب چاہو یہاں جا کرنا ہے روحانی منزل اور تصویخانے کے لئے اور درود محل کے لئے عامال کا حدیعہ نفل روزے اللہ سے مانگنا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیر سے پورا فرمائے اللہ مخلوق کا محتاج نہ مخلوق کا محتاج اللہ در کا محتاج بنائے اور اپنے طبی روحانی تجربات اور مشاہدات ضرور لکھا کریں فیس بک پہ فیس بک انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے لکھ تصویخانے میں زاکرین کی جماعت یہاں ذکر تصویح آمال خدمت چند دن چند ہفتے چند مہینے یہاں گزاریں اور جو ریٹائر حضرات ہیں وہ یہاں زندگی وقت کرنے کے اللہ سے فیصلے کروائیں یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفت حدیعہ بخشیش ہرگز نہ دیں آپس میں رشتے ناتے معاملات اپنی سواد دیت پر کریں ذکر خاص کا کار ساتھ نہ لے جائے اور شجر طیب اور منتق بہت ضرور پڑھا کریں اور اپنے موبائل پر فالو اپکری کا میسیج ضرور لگائیں فری میں آپ کو میسیج اور وظائف آتے رہیں گے وضو کے لئے آپ نے ہی جوتے استعمال کریں اور گاڑی اور موٹس سیکل کی پارکنگ میں تعامون کریں ابھی آپ دیکھیں اعلان ہو رہا تھا اور اس کی جو رقم ہے ہمیں نہیں ملتی یہ پارکنگ والے خود لیتے ہیں ہمارا اس سے کچھ تعلق نہیں تمام افراد یا حفیظ یا سلام بیارہ بار یا ایک تصویر فیس بک پر خود عامال نہ بتائیں عامال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کریں مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ حضائی نہ کریں اور اپنے جوتوں اور جیبوں کی حفاظت کریں یہاں ہماری تھوڑی سی بھی گفلہ سے خطر نہ کہیں گناہگار نہ ہو جائے خدا نہ خواست جمعیرات کو یہاں خدمت کیلئے حضرات تشریف لائے کریں ابھی کھانا ملے گا اس کے بعد کھانے کا نظم ختم ہو جائے گا پھر حباب تشریف لاتے ہیں اور کھانا مانگتے ہیں کھانے کی ترتیب پھر ختم ہو جاتی ہے پہلے ہی کھانا جگہ جگہ کھڑے نہ ہو تانکہ راستے بند بھی نہ ہو عورت مرگ اکٹھے بھی نہ ہو اور مزوخ آنے کی سیریاں چوکیاں یہ راستے بند نہ کریں خواتین بہر سے آنے واری خواتین رات کو یہاں قیام کر سکتی ہے اور مرگ یہاں کر سکتے کچھ خواتین اپنے آپ پہ جنات زہر کرتی ہیں حاضریاں زہر کرتی ہیں ایشی خواتین کو پیار محبت سے سمجھائیں اگر وہ باز نہ آئیں تو پیار محبت سے ان کو تین چار خواتین اٹھا کے ایک گلینے یا کسی سواری منگوا کے اس میں ان کو بھیجوا دیں کیونکہ اس سے نظام خراب ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ ترتیب نہیں وانتی کی ترتیب فیلحال تسکی کھانے میں بھی نہیں کہ اٹھ کے بندہ سمندر بنے چھوٹے چھوٹے ندی نالے بنے سمندر میں بڑا سکوت ہوتا ہے اور ندی نالے میں بڑا شور ہوتا ہے سمندر بنے اللہ ہمارے لفظوں اور لحظوں کی اور کس لیے بولا تو خود تو کہتا ہے جیسے میرے ساتھ گمان کرو غیسے معاملہ کرتا ہوں اللہ ہم نے تیرے ساتھ گمان کر لیا کہ تو ضرور دے گا اور انشاءاللہ ضرور دے گا سبحان اللہ رحمد سبحان اللہ 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 محبت اور معرفت کے لئے قبول فرما مولا دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے ہمارے اندر اور باہر کو بدل دے ہمارے وجدان اور جذبے بدل دے اے اللہ ہماری تنہائیاں بدل دے یا اللہ غیب کے خزانے سے ہمیں ہدایت دے دے ایمان دے دے اخلاص دے دے برکت اور آفیت دے دے برکت اور آفیت دے دے اللہ کامل اخلاف دے دے اللہ اپنے علم میں سے علم اتا فرما اپنے علم میں سے علم اتا فرما اے اللہ اپنی رحمت میں سے رحمت اتا فرما اور اپنی برکت میں سے برکت اتا فرما اپنی عطاوں اور شخصتوں کو بہت زیادہ متوجہ فرما بہت زیادہ متوجہ فرما بہت زیادہ متوجہ فرما اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کے ساری راحتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما اللہ ہر آمین کہنے والا دنیا کے جس کونے میں ہے اللہ اس کی آمین قبول فرما اور اس کی آمین کو قبولیت کا مقام و درجہ عطا فرما اللہ اس کی آمین کو رد نہ فرما رد نہ فرما مولا رد نہ فرما بس کرم اور حضل فرما عطا اور شفقت فرما رحم اور رحمت فرما اللہ دنیا میں بھی خیریں عطا فرما یا اللہ آخرت میں بھی خیریں عطا فرما اور دنیا کے حجوم اور پریشانیوں سے نجات دے دے آخرت کے غموں سے نجات دے دے اللہ قبر میں نور بھر دے اللہ محشر میں نور عطا فرما اور اللہ دلوں میں نور بھر دے ہماری آنکھوں میں ہمارے کانوں میں نور بھر دے اللہ ہمارے گھروں میں نور بھر دے یا اللہ نور والی زندگی دے دے ظلمت اور شیائی والی زندگی سے بچا دے الہی ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اللہ کرزاروں کے قرضے دور کر دے اللہ پریشانوں کی پریشانی انتور کر دے اللہ لٹے ہوں کو عطا فرما جن سے چھن گیا ان کو غیب سے دے دے اللہ چھیننے والے کو ہدایت دے دے اور ایمان دے دے اور اخلاص دے دے الہی ہمیں اپنے غیب کے خزانے سے دینے والا بنا اللہ ہمارے ہاتھوں کو صدا دینے والا بنا اور اے اللہ ہمارے ہاتھوں کے کشکون ہے ان کو اپنے غیب سے بھر دے دردر کا بھیکاری نہ بنا بس اپنے در کا بھیکاری بنا اپنے در کا بھیکاری بنا دنیا میں بھی خیریں عطا فرما آخرت میں بھی خیر عطا فرما اے مولا کریم آقا اے کریم آقا سخی آقا لجپال آقا اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری محبتیں عطا فرما الہی جتنا بجمع بیٹھا غائب ہے یا حاضر ہے اے میرا مولا ان سب کے دل کی مرادیں پوری فرما ان کے غموں کو ٹال دے مشکلیں دور فرما دے اللہ بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے مولا بے سہاروں کو سہارہ دے دے اے جن کی مشکلیں ہیں حل فرما دے جن کی ضرورتیں ہیں پوری فرما دے اے جن کے مسائل ہیں اے اللہ غیب کے خزانے سے حل کر دے اے دنیا اور آخرت کے سارے غم دور فرما ساری مشکلیں دور فرما ساری مریشانیاں دور فرما اور دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما اے میرے اللہ مرینوں کو شفا دے دیں الہی ہم سب کی حفاظت فرما اللہ اس ملک کی صلحتوں کی حفاظت فرما ایٹمی نظام کی حفاظت فرما اللہ کچھہریوں کی حفاظت فرما مولا چھامنیوں کی حفاظت فرما اہوانوں کی حفاظت فرما ہماری گلی کوچے اور بازاروں کی حفاظت فرما ہماری کھیتوں اور سنتوں کی حفاظت فرما اور اللہ ہمارے بادشاہوں کی حفاظت فروا اور ریاون ریایہ کی حفاظت فروا غریبوں کی امیروں کی حفاظت فروا وزیروں کی فقیروں کی حفاظت فروا اللہ ہر دھر کی ہر دھر کی عزتوں کی اللہ مالوں کی اللہ جانوں کی اور اللہ ایمان کی حفاظت فروا اور اللہ ہماری سواریوں کی حفاظت فروا ہمارے سواروں کی حفاظت فروا غیر سے حفاظت کا نظام چلا آفیت کا نظام چلا برکت کا نظام چلا مولا جتنے آمین کہنے والے ہیں سب کو عطا فرما اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے اور نرینہ دے دے اور غیب سے دے دے کسی کو بے اولاد نہ رکھ مولا سب کو اولادیں عطا فرما اور بے گھروں کو گھر دے دے مولا جن کو اولادیں دیں ان میں صالحیت اور صلاحیت عطا فرما اور اے میرا مولا جن کی شادیوں میں رقاوٹیں ہیں دور فرما اور جن کے کردے ہیں ختم فرما اور جن کی پریشانی ہے اے اللہ جیل میں خلاشیاں فرما دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ایسا راضی ہو کبھی نراض نہ ہو اور دنیا میں بھی خیریں دے دے اور آخرت میں بھی خیریں دے دے اور دنیا میں بھی برکت دے دے اور آخرت میں بھی برکت دے دے دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما صدا منگتا بنا اپنے درکا اللہ در در کے منگرے سے بچا اپنے در کا منگتا بنا اپنے در کا بھکاری بنا ہر در کا بھکاری نہ بنا الہی بن مانگے اطاہ فرما اللہ جنہوں نے دعوں کے لئے چاہا کہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما نسلخ میں رکا بنا توبو علیہ وصل اللہ علیہ النبی القریم وصل اللہ علیہ النبی القریم وعلیٰ آلہ وصحبہی وآہل بیتہی وعطرتہی اجمعین تامین برحمتک یہ ایک نظیفے کا بروشر بڑے عدب سے لی جائے گا خاص طور پر خواتین سے درخواست ہے شینہ جبتی نہ ہو عدب احترام ہو تاکہ برکات باقی رہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بتاکہ براہ ہے تو یہ درخواست ہے کہ آپ بس اپنی مشاہدات تجربات تبھئی یا روحانی بغیر کسی دلیل کے بتائے کون بتائیں آبتان مرکان با تھا آبتان مرکان آبتان اکم نارب تحرمائک آبتان مرکان با تھا لیکن لیکن عشرا پکران میری پکران عشرا پکران میری پکران رحمان شاہد میرا نام ہے میرے امی کا اتنی بھی ٹوٹکا ہے بلا دمودہ ہے وہ ان خواتین کو بتاتی ہیں جن کا دوائیوں کا ڈھیر لگا آتا ہے اور میدے کی بماریاں اور چروعوں کا ترت تو جن کو نہ ہتایا ان کی بماریاں میں دوائیاں جو ان کی خطن ہو گئی تھیں یہ ایک دوسرکی طاوہ ہے اسے جائے سے بھی جان چھتی آتی ہے اور مٹاتے میں بھی اچھا خاصا فرق پڑتا ہے اور میری والدہ نے اس کا اجود کرنا چھوڑ دیا تھا کہ میں اتنی سوات ہو گئی ہوں کہ یہ کندور نہ ہو جاؤں تو کعوہ اس طرح ہے کہ تین ڈالیاں پتیلنے کے پتے کی تین ڈالیاں پتیلنے کی پتے سمیت تھوڑا ادرک تھوڑی دارچنی ہاف چمچ سپیزیرہ اور ہاف چمچ کلوندی اس کے دو کپ پانی میں آپ کو باللیں جب وہ سوک کر ایک اپ رہے جاؤں تیجے کعوہ دارچنی بہت فائدہ منتی ہے کندانے پتیلنے کی پتے سمیت تھوڑا ادرک تھوڑی دارچنی ہاف چمچ کلوندی اور ہاف چمچ سپیزیرہ کہ جو کا پانی میں اس کو چیترہ مباللیں پانی جو سوک کر ایک اپ رہے جاؤں تیجے والا جب پیلیں اور چاہو تو بہتا ہے اگر یہ جو سوک کرے تو چند دن بعد چاہو تو تم اضافی کٹنے ہو جاتی ہے سلام علیکم میرا نام بہتا رجی میں نے روحانی رسل کا فائدہ بتانا ہے کیونکہ اس ہفتے میں میری بیلک بڑی خراب رہی صبح میں اکتا تھا پسر میں بلا دباؤ اور بہتا تھا کوئی کام نہیں ہوتا تھا میرے ایسے اور مجم جنگا غلبہ بہت زیادہ میں نے اگر پیچا میں چھو سوک پہلے پڑھ کے بات سن میں جا کے بات سن کی دعا کریں اور روحانی رسل کیا اس لیے اس لیے کہ اللہ پاک میرے دل پہ اور جو اثرات میں میری جسم پہ اللہ گرہ بہتا ہے تو اس کوئی کام نہیں ملتی تھی کہ میں صبح روحانی رسل کرنے آٹھ بجے کر لیتا تھا دل پہ جان لگی لیکن ایسی طبعہ نہیں ملتی تھی کہ مسارہ دل اپنے کام کرتے بہتا ہے شام تلک بڑا پھٹ رہتا تھا تو روحانی رسل کر رہتا تھا تو روحانی رسل کر رہتا تھا اب آلو میں نوازی اس نے اس میں کیا تو بڑا اس کا قائدہ رہا اس کا بتانا تھا میں یہ آخری چھے صورتیں ہیں ان کا میں نماز میں دھان نہیں رہتا تھا اگر میں اس دن میں جو ہلکہ کشف موجود میں بتایا ہے تو نماز میں اپنی نگر کی افادت کرنی ہے تو اس کی کچھ کوشش کر رہا تھا تو اس میں یہ چھے صورتیں جو انہیں بڑا فائدہ ملنے ہیں تو چھے صورتیں پڑی ہر رکعت میں چھے صورتیں اور اپنا دھان سے دیگی جگہ ترکھا تھا وہ الحمدلللہ کے نگر کا بہت خواہدہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی بہتار میں جاتے ہوئے بھی اگر آرہ اور کونتے ہیں دوسرے لگوں تو نگر بلکل اپنی دیان میں بسکتا اللہ پاک میں یہ بڑی کرنوازی فرمائیے چھے صورتیں ہیں اس میں ملی میں بڑتا ہوں میرے نام محمد عجمان ہے میں جب پیچھے پیچھے جو چکرس میں آیا تو جب میں سواری اپنی مرسیٹل پر سوار ہوا تو میں نے اپنے دعائیں جو سفر کے سفر کی آفر کیا اسلام 3 متواہ 5 متواہ 7 متواہ پڑھ لیتا ہوں جتنا مت لگ لیں اور بسم اللہ اللہ دینی و نسیو آلی و مالی و والدی یہ پڑھ لیتا ہوں 1 متواہ 3 متواہ تو میرے جاتے ہیں ایک سیونڈ ہو گیا تو میں جب ہوا ایسے مجھے لگا کہ مخصان ہو گیا مخصان ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا پوچھ میں آیا مطلب دیکھا تو مجھے موٹساکر کا مخصان نہیں ہوا تو مجھے موٹساکر کا جس طرح ایکسیدن ہوا تھا مجھے ایسے لگا مجھے اندھاغے نہیں کیا تو مجھے پتہ نہیں کہنا کیسے ہوں دیکھا مجھے مجھے ایسے لگا محمد دعا میں سباہتا سفر کے نعاصر میں رہک ہے کہ تین دعائیں میں پڑتا ہوں قرآن مجید کی تین واتیں سبحان اللہی سخر لنا حضا و باکن عباد مکرین و انہا غدل معرد مکرین و ایسی و ما قبر اللہ کا قبر و الارض دمینن قبوته لیمو قیامت والسماوات و تمت اللہ تنبینونی سبحانه وتعالی ما وشتبون فریک اقال ربو فینا بسم اللہ مدر حال و ساہا امار بیل رضا و لهم و امار کی استانے سے میرا مجا ہے اللہ تشکیل سے آت اکھلی کو حاصل ہوا این دفاع کو حاصل ہوا اس نے ایک بچہ آیا تریبن دس گارہ سال کا ہوا تریبن اس شہر کے سوچے میری انجھے ورس اس کے چکر گئی لیکن اس لکس کے مسئلی کو چکر سنگی اس فراسل میں اس کے اللہ نے اس کے بچائے انساکتے بچائے لکس کے بچائے لکس کے بچائے لکس کے بچائے لکس کے بچائے انساکتے بچائے اجیب احریب نے بتایا تھا کہ جب بھی کئی بھی کبھر دینا ہے تو برنک میں کسی طرح پر کسی لائن مپسنے کسی سواری کا انتظار ہے تو ایک طور جو چاہتا ہے جنبی مارے ہو جائیں لیکن بسی قالم ہے تو اس وقت اللہ سے اللہ پر مانگ لیں کیونکہ اللہ سنہوں نے تعالیٰ کا طالب مل دیا تعالیٰ کا طالب مل دیا تو سب کس مل دیا سب کس مانگ لیا اللہ سے اور اللہ سے اللہ ہی کنا مانگا اگر آپ مانگ لگر하는데 انها بات اگر آپ مل دیا تو دیا جنبی مارے ہو جائیںously کہ اللہ سے اللہ پرowanie jeste چاہتا ہم US